اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید سورت کا نام ہے سورت یوسف اور یوسف علیہ السلام کے مبارک نام کے ساتھ پوری سورت مصمع ہے اس کو کہتے ہیں تسمیہ تلکل بیس ملجز سورت کا موضوع چاہے امام آمد علی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کا موضوع ہے نبی علیہ السلام کا مستقبل بیان کر دیا کہ جس طرح سے یوسف علیہ السلام اعتداء میں تقالیف آئے انتہا میں پیغمبر ہونے کی ساتھ ساتھ مصر کی بادشاہی ملی اسی طرح سے آپ علیہ السلام اعتداء میں تقالیف آئے انتہا میں دونوں جہام کی بادشاہی ملی تو سورت کا موضوع کیا ہے آپ علیہ السلام کا مستقبل کی پوشیپیشن گوئی سورت کا موضوع کی ساتھ روت کیا ہے پہلے سورت بھی پہلے سورت کی اعتداء بھی سورہ حود کی اعتداء کتاب اللہ ہی سے ہوئی ہے اور سورہ یوسف کی اعتداء بھی صداقت قرآن ذکر قرآن ہے ذکر قرآن کتاب اللہ ہی سے آپ دیکھ رہے ہیں غروف مقطعات پہلے سورت کی شروع میں بھی ہے اور غروف مقطعات اس سورت کی شروع میں بھی ہے سان نزول اس سورت کا یہ ہے کہ یہودیوں نے مشرقین عرب نے یہودیوں سے کہا کہ ہم تو امی ہیں انپڑھ ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے آپ ذرا ہمیں کوئی سوال سکھا دے کہ جس کی وجہ سے ہم اس پیغمبر سے سوال کریں اور یہ پتہ چل جائے کہ پیغمبر ہے یا نہیں تو ہم سوال کریں تو مشرقین مکہ کو یہودیوں نے کہا تم یہ سوال کرو کہ بنی اسرائیل تو اصل شام کے پہ یہ مصر کیسے آئے تو یہ اگر پیغمبر ہے تو بتانے کا ورن پس جائے یا خود جو ہے یہودیوں نے سوال کیا خود مشرقین نے سوال کیا بغیر یہودیوں کی بتائے تو جواب ملیا کہ یوسف علیہ السلام کی قصے میں آیا تھے کئی نشانیاں ہیں سائلین کی سمجھ میں کہتے ہیں شروع سورت میں قرآن کریم کا ذکر اور ابھی سورت میں قرآن کریم کا ذکر توحید میں انبیاء کی قصص پہلے سورہ حود میں انبیاء کی قصص ذکر دیتا ہے نوح علیہ السلام کا قصصہ آگے حود علیہ السلام کا قصصہ آگے صالح علیہ السلام کا قصصہ آگے لوت علیہ السلام کا قصصہ ابراہیم علیہ السلام طوام تمہیدن اور شعب علیہ السلام کا قصصہ تو وہاں مختلف قصے تھے یہاں ایک ہی قصہ ہے وہ کون سا قصہ ہے بتاؤ جی سمجھ رہو جی یہ بھی آپ نے سمجھ ریا مجموعہ سورت کا مجموعہ کے ساتھ ربط پہلے سورت توحید رسالت قیامت تو سورہ یوسف میں بھی توحید رسالت قیامت توحید کی دعوت آگے یوسف علیہ السلام نے صاحب السجن جیلیوں کے لئے مستقل توحید کے دعوت توحید کا ذکر موجود ہے جلدی کرو سوفی جی آسان کام نہیں مفسر بنا اچھا جلدی کرو موٹر لیپر میں چڑھنے والا ہوں ایک بات اور کی اس کو احسن القصص کیوں کہا ہے بس پھر آنے شروع کرنے قلم کا پھر اللہ نے دیا ہے تو شروع کرنے اس کو احسن القصص کیوں کہا ہے لِمَ سَمَّ اللَّهُ سُورَةَ يُوسف احسن القصص کیوں سورہ یوسف کو احسن القصص کہا ہے قصص معنی بہترین بیان وجہ نمبر ایک اس میں احسن الانسان کا ذکر ہے اس میں کس کا ذکر ہے اس لحاظن سے اس کو احسن القصص کرنے چاہے لیتے جاؤ چاہے میرا شراب ہے ٹھیک ہے جی نمبر دو سورہ یوسف کی مکمل طور پر جو ہے پیغمبر علیہ السلام کی واقعات کے ساتھ تشبیر پیغمبر علیہ السلام کی واقعات مکمل طور پر سورہ یوسف کے ساتھ مشاہدے ہیں اس لحاظ سے احسن القصص کا تفصیل ہے جس طرح سے یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا گیا اپنوں نے بھائیوں نے اسی طرح سے آپ اسلام کے ساتھ حسد کیا گیا جس طرح سے یوسف علیہ السلام کو نکالنے کی کوشش قتل کرنے کی کوشش کی اسی طرح آپ اسلام کو پکڑنے ملک بدل کرنے کی کوشش کی ٹھیک ہے جس طرح سے یوسف علیہ السلام بالآخر فاتح ہوئی ہے اسی طرح سے آپ اسلام بالآخر جس طرح سے یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو کہا لا تصریب علیکم اليوم تمہارے کوئی عیب نہیں ہے اب میں تمہارے پر کوئی عیب جو کچھ ہوا بس وہ شیطان نے ہمارے درمیان ٹھیک ہے جو ہمارے درمیان جو لڑائی شیطان نے کرا اسی طرح آپ اسلام نے فتح مکہ کے دن جو ہے صف کو مات ٹھیک ہے جو تو آپ اسلام کے واقعات کے ساتھ سورہ یوسف کا انتہائی آپ اسلام کے واقعات کا سورہ یوسف کے ساتھ انتہائی مناسبت ہے اس لحاظ اس کو کیا کہا ہے احسن قصص یا اس کو احسن قصص اس لئے کہا گیا کہ اس میں اس میں سورہ یوسف میں عجائب آپ ذکر ہو گئے عجائب بادشاہ کا ذکر ہوا عادل بادشاہ کا اور اس کے رعایہ کا ٹھیک ہے جی جیسے یوسف علیہ السلام اور رعایہ کا ذکر تو بادشاہ سے لے کر رعایہ تک رعایہ سے لے کر بادشاہ تک یہ واقعات ذکر دوسری وجہ اس میں حاسد اور محصود کا انجام ذکر حاسد کا انجام کیا حاسد کیا بھائیوں نے انجام کیا ہوا سمجھ مجھے جی اسی طرح سے اس میں ایک آقا اور غلام کا ذکر ہوا غلام کی کار کردگی غلام کیسے ہونا چاہئے اور آقا کیسے ہو غلام ایسے ہونا چاہے جیسے یوسف ایک آقا اور غلام کا تذکر عشق حقیقی اور مجازی کی انجام کا ذکر رہی جیسے یوسف علیہ اسلام عشق مجازی جیسے جو دونوں کا انجام زمین اور اسمان میں فرق اس کے اندر ایک قیدی کا ذکر ہے قیدی قید میں جا کر کی کس طرح سے زندگی گزاری جاتی ہے اس میں ایک عاشق اور معشق کا ذکر ہے اور انجام ہے اس صورت کہنا اس میں ایک والد اور ایک فرمان بردار مختبع اولاد کا ذکر ہے بچے کا ذکر کیسے کہ یعقوب علیہ سلام اور ان کی اولاد کا ذکر اس لحاظ اس کو کیا کہا ہے جی احسن القصص سمجھ دو جی رہیم نیاز سبی موٹر وی پہ جا رہ ہوں پندرہ واقعات ذکر ہوں گے سور یسو میں کتنے واقعات ذکر ہوں گے ارام 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 سے پندرہ واقعات ذکر ہوں گے واقعات کا ملک پورا پورا مضمون ہوگا جیسے کہ پہلا واقع یوسف علیہ سلام کو کس طرح سے گھر سے بھائی لے گئے ٹھیک ہے جی دوسرا واقع مثال کی طور پر سیارہ قافلہ کیسے آیا مصر کیسے پہنچ جا گیا اس طرح سے بھائی وہاں سے کیسے آ گئے پکڑے کیسے گئے جیل کیسے گیا گھر میں جو ہے تان بہتان کیسے لگائے سمجھ رہو جی اس طرح سے واقعات جم کیا ہے پندرہ واقعات ہی اللہ تعالی ان حروف کا معنی جانتا پہلا قور اللہ جانتا کوئی اور نہیں جانتا تو نازل کیوں کہ اللہ کہ اللہ جب کوئی نہیں جانتا ہے تو عوص اور لغو ہو گیا نازل کرنے کا فائدہ نہیں ہوا کیونکہ کوئی معنی نہیں جانتا ہے جواب قرآن کے الگ شان ہے کیوں لغو ہو تیس نیکیان مل رہی دس نیکیان مل گی تو دس دس جمع تین کتنے ہو گئے تیس نیکیان دوسرا فائدہ امتحان ہے علماء کا کہ رک جاتے ہیں یا آگے تحقیق دوسرا دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کو پتائے معلوم باقی ہم جیسوں کو نہیں بتایا گیا کیونکہ ہمیں اس معنی بتانے میں کوئی فائدہ نہیں بیان قرآن میں ذکر اللہ تعالیٰ نے وہ بیان معنی بیان کہ انسان کے لئے کوئی نفع ان کا معنی مشکل ہوگا انسانی احکام تکلیفے کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا اس لئے اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائے اگر تعلق ہو فائدہ ہو تو ضرور بھی ضرور اللہ بتا لے اگر اس کا معنی ہے تو پھر کیا ہے اے قول سورت کا نام ہے اے قول قرآن کا نام ہے اے قول اللہ کا نام ہے اور اے قول ہے حروف بسائت یہ بسائت کی طرف اشارہ ہے ٹھیک ہے وازدہ کا کوئی معنی نہیں ہے لانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کلام اختتام ہوا ہے دوسرے قلام کی ابتداء ہے ابن عباس نے فرمایا کہ حروف سے مختلف جملوں کی طرف اشارہ ہے جیسے اشارہ نے کہا قل دلہ قیفی میں نے تو کہا رک جاؤ قالت لی قاف تو مختصر من جملی تو یہ مختصر ہے طویل جملوں سے تلکا آیات قرآن ہے اس قرآن کو قرآن عربی عربی قرآن بنا کر ہم نے نازم کیا زبان عربی حجبی نہیں کیوں لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ قرآن کی زبان عربی ہے تاکہ عرب لوگ ابتدائی مخاطبین وہ سمجھ لیں وہ سمجھیں گے تو آگے لوگوں کو سمجھ ہم بیان کرتے ہیں آپ کے اوپر احسن القصص قصص بمانی مخصوص مطلب یہ بیان کی ہوئی چیز ہم بیان کرتے ہیں احسن القصص بہترین بیان کیوں بیان بہترین ہے مجھو آپ کو بتا دیا گیا ہم بیان کرتے ہیں آپ کے اوپر لیکن بِمَا اس کی ذریعے سے اَوْحَيْنَ اِلَيْكَ حَاظَ القرآن جو ہم نے وہی کیا آپ کی طرف اس قرآن یعنی اس قرآن کی ذریعے سے آپ پر یہاں سے امیت پیغمبر ثابت اگرچہ آپ نزول قرآن سے پہلے احای قرآن سے پہلے لَمِنَ الغَافِلِينَ الْبَطَ تھے بے خبر لوگوں اب آگے آغاز ہو رہا ہے احسن قصص اِذْ قَالَ يُوسفُ لِعَبِهِ آغازِ قِصَّة پہلا حال وہ یہ کی واقعات ہو گیا آپ کو بتایا پندر واقعات نہیں اِذْ قَالَ يُوسفُ لِعَبِهِ يُوسف علیہ السلام نے کہا اپنے باپ کے لئے یا عبت یا عبی تھا وہ یا حضب ہو کر تا تا مقصود بھی ہوتی ہے تا مقصود بھی علف سے بھی بدلتی یا عبت یا عبت یا عبت یا عبت اس طرح سے کافیہ نے کئی لغات ہے یا عبت اے میرے باپ اِنی رائیتو بشک میں نے دیکھا آدھا عشر کوکہ بنا گیارہ ستارے وشمس و القمر اور سورج اور چاند میں نے دیکھا اس حال میں رائیتوہم لیل ساجدین کی مجھے سجدر کر رہے تھے یا عقوب اسلام فرمائی قال اے میرا بیٹا حسن تدبیر یا عقوب لا تقصص روی آقا مت بیان کرو اپنے اس خواب کو فورا معلوم ہو گئے کہ آئندہ چل کر نبی ہوگے لا تقصص روی آقا اپنے خواب بیان نہیں کرو على اخوة اپنے بھائیوں کے اوپر کیوں خواست تدبیر کریں گے تدبیر کریں گے آپ کے لئے قیدہ مطلب یہ ہے کہ خواست تدبیر کرنا یہ شیطان انسان کے لئے کھلا ہوا دشمان ہے تو تمہارے بھائیوں کی دلوں میں مختلف باتیں ڈال دے گا اس لحاظ سے تمہیں ایسا نہ ہو کوئی ضرر پہنچا اس طرف آج بات جو ادھر بیٹھو خالی نہیں کرو یہ تو بے رفت ہے ادھر جا کر بیٹھنا تم ادھر پہلوان ادھر آجو مجاہد بیدر آجو اندھر کیا کرتے ہو سونے کے لئے چھپ جاتے ہو ادھر بیٹھو ادھر کلاس بہترم یہ سے ملائک بیٹھے بابا کی جگہ جو ٹھیک لگا کر بیٹھا جو بابا کی جگہ پور کرو تمہارے بڑے تماندہ تھی کی موٹس رے کب آئے گئے آپ دیکھو تم اچھا رب رب اسی طرح سے یہ کاف امام راضی کہتے ہیں بیان کمال کے لئے واللہ عالم مظہری بھی کہتے ہیں کیا معنی ہوتا ہے اس کا بتانا مشکل ہے میرے خیال میں واللہ عالم بحقیقت الحال مطلب یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے تمہیں چند لیا ہے یہ رب کا کمال ہے کہ رب نے تمہیں یہ کمال آت دیا سمجھ میں کہ جی ممراضی بھی کہتے ہیں بعض تفسیروں میں کامل بیان کمال کمال کو بیان کریں تشبیح کے لئے نہیں پہلے مشبہ بھی نکال تو آسانی ہوگی بات و قزال کا تیرے پروردگار کا کمال ہے تیرا پروردگار تجھ کس کے لئے چن گے نبوت کے لئے اور وہ یعلم کا تمہیں سکھائیں گے من تعویل ال احادیث تین معنی خواب کی تعبیر من تعویل ال احادیث باتوں کو باتوں کا انجم بیان کرنا کہ اس بات کا کیا انجم ہوگا تیسرا معنی من تعویل ال احادیث باتوں کو ٹھکانے پر لگانا سمجھ میں گئی اچھا وَيُتِمُ نِعْمَتَهُ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے نعمت کو تعم کرتے ہیں آپ کے اوپر وَعَلَى آلِ آلِ آقُوب اور آلِ آلِ آقُوب پر خاندان پر کَمَا تَمَّهَ آپ پر اشترین نعمت تعم کیا یتقاف تشبیق کیلئے جس طرح سے نعمت تعم کیرا تیرے دادہ پر دادے پر من قبل اس سے پہلے وہ کون ہے ابراہیم و اسحاق اسحاق ابراہیم الاسلام کا بیٹا اسحاق الاسلام کا بیٹا یاقوب یاقوب الاسلام کا بیٹا یوسف تیرا پروردگار علیم ہے اور حکیم ہے خواب کی حقیقت انسان جب سو جاتا ہے خواب کی تین قسمیں میان کی کتنے قسمیں سونے کی بات انسان جو کچھ دیکھتا ہے اس کی کتنے قسمیں تین قسمیں نمبر ایک یہ کہ دن کو آدمی جو کچھ دیکھتا ہے زیادہ مشغلہ ہوتا ہے اس کا موبائل دیکھ لیا کوئی کیا گفشپ میں کوئی کس ممارسط میں تو سونے کی بات وہی موبائل سے کہہ رہا ہے ٹھیک ہے جی اس کو حدیث و نفس کہتے کیا کہتے دوسرا جو ہمارا دشمن ہے شیطان ابلیس ٹھیک ہے جی وہ ان شیطان یجری من الانسان مجرد دم جن ہے تو وہ چکر وکر کٹ کر کی وہاں کچھ خیالات جو ہے منعقص کرتا ہے اور کبھی کبھی جو ہے جی مہا بکرا دیتا ہے سمجھ رہے ہو اسی اس کو کیا کہتے ہیں بتاؤ القائ شیطانی کا ہے جو انسان خواب میں جو کچھ دیکھتا ہے تیسری قسم القائ رحمانی کا ہو یا الرؤی صالح یا الرؤی صادق بھی جو نبوت کے چیالیس یا قسم چیالیس بھی نہیں چیالیس بھی سمجھ رہے مجھ نبوت آپ سے رخصت ہو چکی ہے لیکن تان ڈال دیکھتا ہے اور تیسر القائ رحمانی روی صادق جس کو کہا جو نبوت کے چھالیس وہاں حصہ جو پہلے آپ سم خواہ 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 دیکھا اور آپ اسلام پہ ابتدائی وہی بھی خواب اس لحاظ سے مشابہ اس لئے اس کو احسن و قصص کا پہلے میں یہ بات رہی ہے دوسری اب القائر رحمانی کی وضاحت نہیں ہوئی علامہ ابن قیم رحم اللہ نے ذکر کی آدمی سو جاتا ہے تو انسان کا روح اندر ہے نکل کر چلے جاتی روح اندر ہے نکل کر انسان مر جاتا ہے اللہ یتوفر انفس حینہ موتیہ واللتی لم تمت فی منامیہ یتوفر کا معنی کیا ہے وہ اصول کرتے ہیں اٹھا کر نکال لے روح نکل جاتی ہے کدھر جاتی ہے نکال علامہ ابن نے قیم ذکر کرتے ہیں نکل کر کیوں یہ اوپر جاتی ہے اوپر جا کر کے ارواح ہے اوپر ارواح کیا ہے میرے طرح جو ہے مولوی نظیر اوپر بیٹھا ہوگا ہے اور اور بھی ہے وہاں یا اس کا جو ہے چچزاد بھی وہاں ہے اس کا بھی ہے ارواح ہے عالم میں ارواح ہے اور ان کے پرز مختلف آج کے زمانے میں تو آسان ہے اسی کرینوں کی طرح عالم برزخ اور دوسرے عالم جنت اور دوسرے ملعی علیہ کی دنیا ہے وہاں چونکہ ادھر اس روح کی روشنی ادھر بدن کی ساتھ لگی ہوئی ہے تو جو کچھ وہ روح وہاں دیکھتا ہے اس کے عاقص کدھر آ جاتا ہے سمجھے ہوئے ہیں اب وہاں جو کھیج کرتا ہے وہ ادھر آدمی کے پاس بھی پہنچ جاتا ہے وہاں جو چیزیں ہیں آئندہ استقبال میں ہوں گے ان کی مثال وہاں موجود ہیں باقی پوری حقیقت میں نے وہاں جا کر نہیں دیکھا کتابوں میں لکھا ہے تو وہاں وہ دیکھ کر کہ مناقص کرتا ہے روح اور یہاں وہ بدن کے ساتھ اٹھے چھوٹا ہے اب وہاں کھینچ کرنے میں بیچ میں کوئی شیطان بھوس کر کہ کچھ گڑھ بڑھ کر دیتا ہے خواب میں تو کچھ حصہ جو ہے ٹھیک اور کچھ حصہ گڑھ بڑھ اس طرح ہوتا ہے اور بلکل اگر صفائی کے ساتھ وہاں سے ادھر پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ سچا خواب ہوتا ہے سمجھ میں گئے جی اچھا اس کو کہتے ہیں کہ روح السادقہ اب جو کچھ وہاں دیکھا وہی میداری میں ہوتا ہے یا کچھ فرق ہوتا ہے کبھی وہی ہوتا ہے اور کبھی فرق کے ساتھ نہیں سمجھ میں گئے جی ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اسماعیل صاحب کو خواب میں دیکھا کہ زبہ کرنا لیکن بیداری میں زبہ ہوا یا وہ میڈا زبہ ہوا آپ نے صاحب میں خواب دیکھا کہ جو ہے آئندہ جا کر کے ہم کریں گے عمر کرنے کو دیکھا لیکن وہ عمرہ اس سال تو نہیں ہوا عالم میں ہوا کہ اسی وقت ہونا ضروری نہیں ہے پاہ بیہن ہی وہی ہونا بھی ضروری نہیں اب آج اب فٹ ہو جائے گا کہ کب کب ستارے دیکھ لیا حالانکہ ستارے تو نہیں تھے نبی کا خواب ہے یا نہیں ہے سچا ہوتا ہے تو جو خواب میں دیکھو تو ستارے تھے اور بیداری میں تو ستارے نہیں تھے انسان تھے وہی تو نہیں ہوا بھائی وہی نہیں ہوتا ہے اور تعبیر اس کی غلاوہ ہو سکتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ تعبیر کا مہتاج ہوتا ہے سمجھنا گیا جی اب ایسے خواب دیکھے تو پھر اس خواب کو کس کے لئے بیان کرے تو اس آدمی کے لئے بیان کرے کہ جو عالم ہو ایک سکتہ جو کیا ہو جو عاقل ہو عالم تو ہے بڑا لیکن عاقل کچھ بھی نہیں اس کو خواب نہیں بیان کر ٹھیک ہے اس کی ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا خیرخواہ ہو اگر خیرخواہ نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے حاسد ایک الٹی تعبیر کرے گا اور خواب لٹکی ہوئے جس طرح تعبیر کرو پرندہ ہے وہ اٹھ کر کی وہاں جائے گا اور وہی ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز ہے عجیب و غریب سمجھ رہو یا نہیں سمجھ رہو ٹھیک ہے تو یوسف علیہ السلام کا جو خواب تھا وہ رویس صادقہ ہے انبیاء کا خواب یہ وحی ہوگا ہے وہ اللہ کی نعمت ہے یتیم و نعمت اچھے ہی ہوگیا ہے آگے چلو اگلے رکو لَقَدْ كَانَ فِي يُسْف وَإِخْوَتِهِ البت تحقیق یوسف کی قصے میں فِي يُسْمَان فِي قِصَتِ يُسْف وَإِخْوَتِهِ اور ان کی بھائی کی قصے میں آیات کئی نشانیاں ہیں کس پر دلائل على قدرته و نبوت رسوله کئی نشانیاں ہیں سمجھ بے گئے جو آجائب آتے لِسَائِلِين کون ہے ایسائی یہودی ہے یا مشرقین اِذْقَالُو قصہ شروع ہے پہلا واقع کنوں نے کہا دوسرا حال ہے دوسرا اِذْقَالُو کہا لَيُسْفُو آخُو آحَبُو بھائی انہیں کہا کہ البتہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی ابنِ عمین نام تھا اَحَبُو الَيْا عَبِينَا محبوب تر ہے ہمارے باپ کے پاس مِنَّا ہم سے حالانکہ ہم نہ ہم غصبہ ہم بڑے ٹھیک ٹھاک جماعت ہیں ترجیح ہمیں ہونی چاہیے اور اِنَّا عَبَانَا دل دل میں کہا یا مشورے سے کہا اِنَّا عَبَانَا لَفِيضُ الْعَالِمُ مُمِينَ ہمارا باپ جو ہے لَفِيضُ الْعَالِمُ مُمِينَ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے لفظی معنی ہے اگر باپ پہنبر کو گمراہ کہا ہے تو مسلمان ہوگی یا کافر ہوگی لیکن ہے مسلمان ہے یاد تو فِيضُ الْعَالِمُ مُمِينَ کا معنی کریں گے غفلت میں سمجھ میں کہ یا اجتہادی غلطی میں ہم زیادہ ہے زیادہ کام آتے ہیں تو ہماری ریاض زیادہ ہو لی سوال ہے کہ کیوں یاقوب علیہ السلام اولاد میں ایک کے ساتھ زیادہ محبت کرنا جواب دوسرے بیٹوں کا حق ادا کرتے تھے باقی یسف ایسیم کے ساتھ زیادہ محبت کرنا خود پیغمبر تھے معلوم کیا تھا یہ بچہ ہے دنیا کا حسن عدہ حسن اس پر اللہ نے دیا ہے نبی بھی ہے ٹھیک ہے باکمال ہے اس لحاظ سے فطری طور پر نبی نبی کو پسند کرنا وہ دوسرے بیٹوں کا حق ضائع نہیں کیا یہ محبت تھی اور محبت بھی وہ طبیع ہوتی ہے غیر اختیاری چیز ہوتی ہے اختیاری کاموں میں باقی بیٹوں پر ایک روپیہ ایک دن کے زیادتی نہیں کیا کیونکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں عنیل گناہ ٹھیک ہے جی عنیل خطا اچھا اقتلو یسف اب تجویز شروع ہو گئے کہ قتل کیا جائے یسف علیہ السلام کو عویت رہو ہویا اس کو پھیم دیا جائے ارزم نکرہ کسی ویران زمین میں یخلو لکم وجہ ابیکم خالی ہو جائے گا تمہارے لئے تمہارے باپ کا چہرہ رخ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِ قَوْمَنُ صَالِحِينَ اس کے بعد تمہارا معاملہ ٹھیک ہوگا صَالِحِينَ تم نیک پسندیدہ تو اس پر مرتب نہیں ہو سکتا ہے قتل کر کی مطلب تمہارا یہ کام ٹھیک ہو جائے گا پھیک ہے جو ہمیں تشویش ہے یہ کام ٹھیک ہو جائے قَالَقَا آئِلُنَ کہا ایک کہنے والے نے منہم یہودہ نام تھا بڑا بھائی لا تقلو يوسف يوسف کو قتل نہ کرو ہاں وَالْقُوْحِ فِي غَيَّابَتِ الْجُبْ مَانَيْهِكِي گمنام کوئے میں یا بغیر منڈیر والا سائٹوں پر کچھ نہ ہو ایسا گہرہ قوان ہوں اگر تمہیں کرنے والے ہو فضل باتیں نہیں کرو تو پھر یہ ہی کام کرو سارے مل کر کے آگئے باپ کے پاس کیا ہو گیا تمہیں کہ تم برحصہ نہیں کر رہا ہے ہمارے اوپر معلوم ہے کیوں برحصہ نہیں کرتے مطالبے انہوں نے کئی بار کیے اچھا ہم ان کے لئے خیر خواہ ہے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے گا غدا کل یرتا کھیلے جنگلی پھل پھرود کھانے کو یرتا کھا اور ہمارے ساتھ کھیلے بھی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ بے شک ہم ان کے لئے حفاظت کرنے والے ہیں قال یاقوم اسلام فرما کی بے شک مجھے غم میں ڈالتی ہے کہ انتظہ بھی تم اس کو لے کر کے جاؤ اچھا ہے میں جدا نہیں ہو سکتا ہوں نمبر ایک نمبر دو وَإِنَّا لَحَافِذُونَ وہاں ہے علاقہ علاقہ تُو زیاب تھا وہاں بھیڑیا بہت زیادہ ہوتا تھا عبادی کم تھی جنگل تھا تو میں ڈرتا ہوں کہ اَخَافِوْا لَحُذِبُونَ کوئی بھیڑیا کھا جائے گا کہتے ہیں فاق دیکھا تھا کہ کوئی بھیڑیا کوشش کر رہے تھے پکڑنے کے لئے ٹھیک ہے یہ آئے ہے کہ علاقہ بھیڑیوں کا تھا وَإِنْتُمَعَلْهُ غَافِلُونَ بیٹوں کو شرمندہ بھی نہیں کیا تم ان سے بے خبر ہو جاؤں گا قَالُوْا انہوں نے جواب دیا لَحِذِبُونَ اَقَلَهُ الدِّبُونَ اگر کھا لے ان کو بھیڑیا حالانکی وَنَهُمْ عُصْبَا ہم طاقتور جماعات ہیں اِنَّا اِذَانَتْ لَخَاسِرُونَ تو پھر تو ہم البتہ بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے باتے ہو گئے فَلَمَّا دَحْبُوبِهِ پس وہ لے گئے اس کو فَعَلُوْمَا فَعَلُوبِهِ جزا محضور تھے ان کے ساتھ فیل کیا ہے جو کچھ فیل کیا ہے قرآن خاموش ہے قِسَگُوْا لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے ان کو لے گئے باپ دیکھ رہا تھا جو ہاں تک باپ دیکھا تو اس کو جو ہے اٹھاتے تھے اٹھا کر لے جاتے تھے تاکہ باپ مقمئن ہو جائے جب باپ سے آگے نکل گئے فور پٹک گیا ایک نے یوں دھکا دے دیا دوسرے نے یوں آخری جا کر بڑے خدا کے لئے آپ نے ذمہ داری دیا تھا آپ تو بڑے ہیں وہ بیشارہ دل نرم ہو گیا لے کر کیا کپڑوں کو بھی پو کر دیا نکال دیا اور بہت زود کوک کیا اور چونکہ سابر شاکر اور دانہ تھے ورچہ چھوٹے بچے تھے اور لے جا کر کی کوئے میں ڈال دیا کتنے دن رہے تین دن تک کوئے میں رہے کوئے کے اندر ایک پتھر ستا اور اسی سے جب وہ پار سے نیچے پھیک دیا آرام آرام سے چھوڑ دیا کیونکہ تیہ یہ ہوا تھا اور جب وہ جا کر کی پتھر کے پاس پہنچا تو ملائک بھی پہنچا خوشخبری لے کر وہی نبوت نہیں تھی پہلے مطلب یہ ہے کہ ملائک نے القا کے دل میں وَعَجْمَعُوا اور انہوں نے اپنا کام پختہ کیا اَنِيَ جَالُوا فِي غَيَابَةِ الْجُبْ اس کو ڈال دیا گمنام ڈال دیا دیں گے فِي غَيَابَةِ الْجُبْ بِي مانا گمنام کوئے میں اسی وقت وَاوْحَيْنَا إِلَيْهِ ہم نے وحی کیا اس وقت تو چھوٹے بچے تھے یہ وحی نبوت نہیں تھی بلکہ وحی لوگی مانا گئے خبرگیری کی ان کو بتا دیا کہ یہ بتا دیا کہ ڈروں نہیں کچھ نہیں ہوگا لَتُوْنَبِّئَنَّهُمْ بلکہ بعد میں تم ان کو خبر دوگے بِي آمْرِهِمْ ان کے کام کے انہوں نے سب جو کرپوٹ کیا ہے حازہ منعیت تیرے ساتھ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور ان کو شعور نہیں ہوگا کام کر کے واپس آگئے وَجَاؤُواْ أَبَاهُمْ اپنے باپ کے پاس آگئے عشان عشاء کے وقت يَبْكُونُ سمجھ میں گئے جی جو روتے ہیں نا قَالَ الْأَعْمَشُمْ لَا يُصُدَّقُوا بَاكِنْ بَعْدَ اِخْوَةِ يُوسف بعض جو لوگ روتے ہیں نا آہ کرکی مو بنا کرکی بروسہ نہیں کرو کی یہ بڑا متقی آدمی نہیں سمجھ میں آیا دیکھو یہ رو رہے نہیں عشاء آئیں یا ہوں کو رونا شروع کر دیں اور یہ فن ہوتا ہے ہوتا ہے نہیں یا بڑا فن ہے رو جن نہیں سمجھ میں تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے حرام ہے ایسا مقرر خطیب جو کہ ہوں کر کی رلا کر لوگوں کو وہاں جو ہے اس کو جذبِ آپے سے باہر کرکی پھر بعد اس کو ہوش نہیں رہتا ہے وہ تو سمجھتا ہے یہ واقع سچا آدمی ہے لیکن اصلا میں وہ دیکھو ہم نبی کے اولاد شام کو آگئے روتے ہوئے حالانکہ صحیح میں رو رہے تھے ہس رہے تھے ہسی کو جو ہے رونے سے تعبیل ہے عشاء عمش نے کیا کہ تصدیق نہیں کرو کوئی رو رہا ہے کوئی سائل رو رہا ہے خدا کیلئے میری فلان ہو یہ ہو گیا وہ مسجد میں اس پہ جو ہے سچائی ہے بتاؤ روتے ہیں ٹھیک ٹھیک مسجدوں میں دیکھو روت بھی پڑتے ہیں لیکن اصلا میں آپ سے وہ جو ہے ہم سب سے زیادہ دولت منہ ہوتے ہیں اچھا قالو یا ابانا اے ہمارے باپ انا زہبنا نستبق ہم آگے چلے تھے مسابقات کے لئے دوڑ میں وَتَرَقْنَا يُوسُفَ اِنْدَ مَتَعِنَا ہم نے چھوڑ دیا تھا یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس فَاقَلَهُ الدِّجْبُ پس کھا لیا ان کو بھیڑے نے استفاللہ لیکن درغورہ حافظہ نبات مطمئن نہیں ہوتا ہے ایک جھوٹ کے لئے کہیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے اور اس کو موقع کرنا پڑتا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِنْ لَنَا ادھر آجاؤو ادھر بیٹھ کر کے کھیلتا ہے تو سامنے بیٹھے وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِنْ لَنَا تمہارے تفسیر حالی میں آخری میں پت چلے گا تم بھاگتے ہو یا نہیں بھاگتے ہیں میں نے کہا تم چھوٹے ہو نہیں ہم پڑتے ہیں در بیٹھو پڑت شاوش اچھا جی کدر تھا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِنْ لَنَا آپ ہمارے ایمان کا صلی اللہم آجائے تو بھروسہ کرنا آپ بھروسہ کرنے والے نہیں ہمارے بات وَلَوْكُنَّا صَادِقِينَ اگرچہ ہم سچے ہیں کہاں سچے ہیں وَجَاؤُ عَلَا قَمِسِهِ بِدَمِنْ كَزِبَا کیزا صفت قوم کی ہوتی ہے دم کی نہیں ہو سکتی سمجھ رہے ہو جی تو وَجَاؤُ عَلَا قَمِسِهِ وَجَاؤُ بِدَمِنْ كَزِبَ عَلَا قَمِسِهِ وہ آئے جھوٹا خون لگا کر کے یوسف علیہ السلام کی قمیس اور یہ بھول گئے کہ قمیس کو پھاڑ دے اور کہا کہ یہ دے کہ قمیس ہے اور یہ خون ہے یعقوب علیہ السلام نے دیکھ کر کہ پیغمبر کے دانا کہا جی براہم دل بھیڑیا تھا کہ آدمی تو کھا لیا کمیس کو کچھ نہیں کھا فرمایا قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ عَمْرَا حوصلہ ہوتا ہے پیغمبر کا ایسا نننہ مُننہ پیارا بچہ اور اس کو اس طرح سے جھوٹ بول کر اس کے باوجود شرمندہ نہیں کیا اولاد بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ کھایا نہیں ہے بنایا ہے تمہارے لئے تمہارے نفسوں نے کوئی بات فَصَبْرُنْ جَمِيلِ خَبَرْ مَحْزُوفِهِ فَصَبْرُنْ جَمِيلِ عَجْمَلُ بِي میرے ساتھ زیادہ بہتر ہے صبر جمیل اس کو کہتے ہیں جزا فضا نہ ہو یا امری صبر جمیل ہے میرا کام صبر جمیل ہے وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانِ اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے عَلَى مَا تَسِفُونَ جو تم بیان کرتے ہو واقع ختم ہو گیا ادھر سے جو ہے واقع آگیا کدھر سے آگیا قافلہ بتاؤ مدین سے مصر کی طرف جاننے والا قافلہ آگیا جی اور راستہ بھول کر کی یہاں پہنچ گیا جہاں یوسف علیہ السلام کو کوئی میں پھیکا گیا وَجَا سَيَّارَةٌ اَقَافِلَہَ آگیا تَدْبِيرِ خُدَابَنْدِ فَارَسِلُوا وَارِدَهُمْ انہوں نے پہلے بھیج دیا اپنے آدمی وارد وارد مطلب اس آدمی کو کہتے ہیں پانی لانے والا وارد وہ جو سم ہے وہ نہیں ہے وارد مطلب پانی نکال گیا فَعَدْلَا دَلْوَا اس نے نیچے دول لٹکا دیا اور لٹکا کر دیکھا بھاری کوئی چیز ہے زور دیکھ کر نکال دیکھا تو خوبصورت بچہ ہے قَالَ يَا بُشْرَا اے بُشْرَا خوشخبری کدھر ہے حاضر ہو جاؤ حَازَ غُلَام حَازَ غُلَامُنْ تَنْ مِنْ تَعْزِمْ یہ حَسِدْ وَجَمِلْ لَڈْكَا ہے سمجھ رہے ہو جی جب اٹھایا تو بھائی ادھر ادھر جو آس پاس دول بیٹھے ہوئے تھے یہاں تک نگرانی کرتے تھے کہ کوئی اٹھا کر غائب کر لے تو ہم مطمئن ہوئے تھے فوراں جمع ہو گئے یہ تو ہمارا بھگوڑا غُلَام ہے خرید لوگے جی خرید کتنا پیسے ہیں ڈرتے ڈرتے پیسے کیا کرنا ہے جتنے جہد میں ہی دے ہو سمجھ میں کہ جی بھائی بیجنے والے قافلہ خریدنے والے اور خدا کیا بنانے والے بتاؤ جی بارشاہ بنا ہے یہ اللہ کی تدبیع ہے وَجَعَتْ سَيَّارَةٌ اچھا کدھر پہنچ حاضر وَعَسَرُّوْهُ ان کو چھپایا بضاعتا بضاعتا تجارت کا عمل سمجھ کر کی وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللہ تعالی جانتے ہیں بِمَا يَعْمَلُونَ جو اس کے ساتھ عمل کرتے ہیں وَشَرَوْهُ وَشَرَوْهُ مَعَنَا انہوں نے بیچ دیا بھائیوں نے بِسَمَنِن بَخْسِنا مَعَنَا ناقص رقم کے ساتھ عشرین درہمان تو ہر بھائی کو کتنا پیسہ آگئے دس بھائی تھے دو دو روپے آگئے نا عشرین عشرین آگئے دو دو روپے آگئے ادھر بیس روپے پر اللہ کا پیارا رسول کائنات کا نصف حسن اللہ نے شطر الحسن دیا ہے لیکن فروخت ہو گیا کتنے پر جی حاسدین کے ہاتھوں سے بِخْبَخْسِن دَرَاہِمَا ناقص درہم کے ساتھ مَعَدُودَا گِنِ چُنِی کیوں وَقَانُوْفِهِ مِنَ الزَّاہِدِينَ وہ تھے یوسف کی بارے میں مِنَ الزَّاہِدِينَ زاہد بمانے دیندار نہیں ہے یہ آپ زاہد تو صوفی کو کہتے ہیں زاہد اعراض کرنے والے مفق میں دینے والے تھے تو یہ پیسے تو ان کے لیے بسا غنیمت سمجھ دیا یہ تو ہمارا ہے تھے تو موت سے بھی بچ گئے اور پیسے مل گئے کتنے بیس روپیان آج کب بیس روپیان کی چاہ نہیں ملتی اب گیا لے کر گئے قافلہ منڈی لگ گئے مصر میں وہ ایک لڑکا آگئے قافلہ لے کر کیا ہے اور وہ ایسا لڑکا ہے کہ شہرت جو ہے عروض پر پہنچ گئے عزیز مصر آگئے جو کہتے ہیں کوئی اولاد نہیں تھا اور کہتے ہیں کہ عینین تھا واللہ علم بھی حقیقت الہا جا کر دیکھا تو عجیب و غریب جو ہے بچہ ہے لہٰذا انہوں نے بھاری رقم دے کر خرید کر کے لے گیا بادشاہ سے نیچے جو بڑا سینر وزیر ہوتا ہے اس کو عزیز کہا جاتا قدفیر اس کا نام تھا اس نے خرید گیا من مصر جس نے خرید آتا یوسف من مصر مصر سے لیمراتی اپنے بیوی جس کا نام رائل تھا مشہورد علیقہ ہے اکرمی ما سواہو اس کی ٹھکانہ کو جو ہے برابر کرو عسائن فانا امید ہے کہ ہمیں نفع دے گا بڑا شریف بچہ نظر آ رہا ہے سمجھ میں کہتے ہیں قالب نو ما سعود افرس الناس سلاسطنا تین لوگ جو ہے سب سے زیادہ دانہ ہے فراست ہے ایک عزیز اس نے معلوم کیا یہ بچہ اور ایک بنت شعائب علیہ السلام سمجھ میں کہتے ہیں فاقورہ جو ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم کیا کہ یہ طاقتور بھی ہے اور کیا ہے بتاؤ امین بھی ہے اور تیسرا ابو بکر از اللہ تعالیٰ عنہ حین استخلف عمر جب حضرت عمر نے اس کو کس کے لئے منتخب کیا خلافت کے لئے اللہ اکبر اسائین فانا او نتخذہو ولدہ ہمیں نفع دے گا اور کچھ نہ ہو تو آقوں کو اٹھنڈا کرنے کے لئے ہم اس کو ولد بنائیں گے تابنہو متبنہ بنائیں گے یہ معنیت الخلوہ ہے قضیہ گوئے کہ نفع بھی دے سکتا ہے اور متبنہ بھی بنا سکتے ہیں سمجھ میں کہ جیسے خالی نہیں دون ہو سکتا ہے نفع بھی دے اور پتر بھی ہو وَقَزَلِكَ مَقْقَنَّا لِيُسْوَفَ فِي الْعَرْضِ اسی طرح سے جس طرح یہ واقعی ہے کمال ہمارا کہ ہم نے ٹھکانہ دے دیا جب باب کا ٹھکانہ سے محروم کیا تو ہم نے ٹھکانہ دیا زمین میں مصر میں اور وَلِنُوَعَلِمَهُ اور اسی طرح سے ہم سکھاتے دیں گے این استقبال میں مِن تَعْبِلِ الْاحَادِیث باتوں کو ٹھکانے پر لگانا خواب کی تعبیر کرنا وَاللَّهُ غَالِبُنَا لَا عَمْرِهِ اشارہ کر دیا اشارہ کس کی طرف کیا بتاؤ بھائی اس کو ہلاک کرنے کی در پہ اور قافلہ اس کو بیج کر کے پیسہ کمانے کی در پہ اور عزیزِ مصر غلام بنانے کی در پہ اور زلیخہ اس کو ماشوق بنانے کی در پہ لیکن خدا تعالیٰ اس کو کیا بنا رہا ہے بتاؤ جی بادشاہ کیا بات ہے وَاللَّهُ غَالِبُنَا لَا عَمْرِهِ وَلَاكِنَّا اَكْسَرَ النَّاسِ لَا عَالَمُونَ اکثر لوگ نہیں جانتے وَلَمَّا بَلَغَا شُدَّهُ جب اپنے کمال کو جوانی کو پہنچے آتَيْنَا حُکْمَا ہم نے ان کو دیا اور ادھر جو قوے میں اس کو وحی ہوئی تھی وہ وحی نبوہ نہیں تھی وَعِلْمَا ان کو عِلْمِ شَرِعَتْ دِ ان نے حفیظ عِلِم جو کہا تھا ٹھیک ہے جی کہ عِلْمِ شَرِعَتْ دِ وَقَذَالِكَ النَّزِي الْمُحْسِنِ نے احضابتہ ذکر کیا دستور خداونی یوسف علیہ السلام کی ساتھ خاص نہیں ہے جو کوئی آدمی اچھا برتاو اچھا کرے گا احسان کرے گا تو اس کے لئے اللہ ہی بدلہ لی وَرَاوَدَتْ هُلَّتِ مُرَاوَدَتْ کَا مَنَا فَسْلَانَا اور بِحْلَانَا وَرَاوَدَتْ هُو مُطَالْبَةْ کیا اللَّتِ اس عورت نے ہوا یوسفی بیتیا اس کی گھر میں تھا ہن نفسی اس کی نفس سے مطالبہ کیا اور وَغَلَقَتِ لَا بُوَابَ دروازوں کو بند کر دیا وَقَالَتْ حَيْتَ اسمِ فِعْلِهِ حَيْتَ مَنَا أَقْبِلْ متوجہ ہو جاؤ ٹھیک ہے حَيْتَ لَكْ مُکَمَلْ جُمْلِهِ مطلب اَقْبِلْ اِلَيَّ عَلَيَّ میرے طرح متوجہ ہو جاؤ آؤ یہ کہا یوسف علیہ السلام نے فوراً جواب دیا نمبر ایک جواب مَعَاذَ اللَّهِ اَطْلُبُ اَعُوذُ مَعَاذَ اللَّهِ میں طلب کرتا ہوں اللہ کی پنہ کیوں جی انہو یا عزیزِ مصر ربی مانا یہ ہے کہ ایک مانا یہ ہے کہ وہ میرا مربی میرا آقا ہے اور آقا کی گھر میں خیانت کرنا یہ میرے لئے مناسب نہیں ہے یہ میرے لئے حرام ہے دوسرا مانا انہو یا اللہ تعالی ربی میرا پروردگار ہے تو یہ پروردگار کی نافرمانی ہو گئی اچھا انہو ربی احسنہ مسوایا میرا اچھا ٹھکانہ کیا ہے مجھے تو بھائی مار رہے تھے تو رب تعالی نے مجھے یہاں پہنچایا یا عزیزِ مصر نے میرا ٹھکانہ بہترین انہو کھلاو کھلاو ذلیخہ کے لئے انہو لا يفلحو ظالمون اگر میں ایک کام بد کروں گا تو پھر میں کامیاب نہیں ہو جاؤں گا ظالم ہو جاؤں گا آگے فرماتے ہیں وَحَمَّ بِهِ وَحَمَّ بِهَا اور یوسف نے بھی قصد کیا پکا ٹھکا بِدَفِحَا اس کو دفع کرنی انہوں نے جماع کا قصد کیا اور یوسف علیہ السلام نے دفع کرنے کا قصد کیا ایک معنی ہے دوسرا معنی ہے ذلیخہ نے قصد کیا یوسف وَحَمَّ بِهَا وہ قصد کرتے لَوْ لَا أَرَّعَا بُرْحَانَ رَبِّهِ اگر وہ نہ دیکھتا اپنے پروردگار کے دلیل تو وہ قصد کرتا لیکن اس نے دیکھ ریا تو انہوں نے قصد نہیں کیا ٹھیک ہے جی تیسرا معنی وَحَمَّ بِهَا اس کے مثال یوں ہے کہ روزے ہے اور روزے میں آپ نے پکوڑے دیکھ لیا آپ کے دل میں آگے خیال تو ہم بمانے خیال کے درجے گناہ ہے خیال پر صرف خیال پر گناہ نہیں ہے آپ دیکھو جو سماسے پکوڑے خربوزے انگور دیکھتے ہو دل میں خیال آتا ہے کھاؤں انسان میں اللہ نے نفس رکھا ہے وہ مو کول لیتا ہے جی کھاؤں تو اس خیال سے گناہ ہے بتاو تو ہم میں یوسفہ درجے خیال میں ہے اور ہم میں ذلِقہ جو ہے کمال درجے میں ہے ٹھیک ہے اس لحاظ سے جو ہے ہم اور ہم میں فرق ہے لہذا کوئی گناہ نہیں سمجھ رہو جو جی خیال پر گناہ نہیں ہے مزید کاروائی نہیں کرے لکہ نظر ہوئے ٹھیک ہے لیکن ایک نظر کر کے وہ شام تک دیکھنا بھی نہیں رہے مستمر نظر بھی نہ ہوئے مستمر نظر بھی نہ ہوئے ہاں مستمر نظر بھی نہ ہوئے آہ لیل آخری تک فیل اشارہ ہے اچھا جی یا مستقل آگے جو ہے جزا محظوفے وَحَمَّ بِهَا ٹھیک ہے جی اچھا جی یہ تو بات ہو گئی لولا ارہا برہان اگر رب کوئے برہان نہ دیکھتا تو اللہ جامعہ ہو تو وہ جمع کر دے لیکن برہان دیکھ لیا اس لئے وہ برہان کیا تھا فِي اَقْوَال راجِ قَوْل میرے نزدیک وہ فسرین کے نزدیک راجِ قَوْل یہ ہے کہ وہ برہان رب کا وہ جو ایک پیغمبر کو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے نہیں سمجھ بھی آئے ایک پیغمبر کو جو عصمت اور جو فام اور جو تقوی اللہ دے دیتا ہے یہی برہان عرب ہے نہیں سمجھ بھی آئے ٹھیک ہے یا جو ہے یعقوب علیہ السلام نے ظاہر ہو کر کہ ہاتھ کو اس طرح سے مار دیا اور شاوت نکل گئے یا جو ہے ذلیخہ نے بت رکھا ہوا تھا اس پر کپڑے ڈال رہی کیوں کپڑے ڈال آجیں تو اس نے کیے میرا خدا ہے تو تمہارے بت دیکھ رہا ہے کپڑے ڈال رہے شرم کیوں اسے تو وغیر ہاں اقوال بھی یا جو ہے پر دیکھا تو یعقوب علیہ السلام ظاہر ہو گئے متشکل ہو گئے ٹھیک ہے جی رب کا برحان اب کوئی تفسیر یہاں نہیں کیا اسی طرح سے یوسف علیہ السلام سے سوہ برائی برائی باہر سے آ رہی تھی یوسف علیہ السلام کے اندر نہیں تیاسمتی انبیاء پر تو ہم نے پھیر دیا باہر سے جو برائی آ رہی تھی ہم نے آگے سے تھپڑ دے کر دیو وَالْفَعْشَعَ مَنَ الْقُنَاهِ كَبِيرَةِ کیوں؟ اِنَّهُ مِنِ عَبَادِدَا الْمُخْلَسِينَ ہمارے منتقب بنوں میں سے تھا خیر وَسْتَبَقَ الْبَابَا آگے ایک دوسرے بھاگ لیں لگے دروازے کی طرح ظلیخہ نے دروازے کو بند کر کی سب کے سب کئیں دروازے تھے ٹھیک ہے یا ایک دروازے بند کر دیا ٹھیک ہے نکل کر چلے گئے تو پھر جو ہے وہ دروازے کھلتے گئے وَسْتَبَقَ الْبَابَا آگے چلتے گئے اور دروازے کی پاس پیچھے سے قمیس پکڑ لیا وَقَدَّقْ قَبِيْسَهُ مِنْ دُبَرْن اور پکڑ لیا قمیس بھاڑ دیا قمیس کو مِنْ دُبَرْن پیچھے کی طرح سے اور اتنے میوال فَيَا سَيَدَهَا پا لیا ان دونوں نے سَيَدَهَا مَانَا ہے کہ شوہرہ سید بمانے شوہر کے حاضر میں جلائقہ کی طرح لَدَلْبَابَا آب مَانَا دروازے کی پاس کھڑے تھے قَالَ تَرْ عورت دیکھو ابھی مر رہی تھی حسن سے اور اب دیکھا کہ میں پکڑی گئی ہوں جالی آئے عورتوں کے طبیعت بدلتے ہوئے دیر نہیں ہو فوراں کیا کہنے لگی دیکھو مَا جَزَا وَمَنْ اَرَادَ بِيْا احلِقَ سُوہ حافظیوں کو ہم کہتے ہیں احل کس کو کہتے ہیں بیوی اور یہاں کوئی اور تعبیل نہیں ہو سا اللہ آگے خود بتا رہے اللہ ہے یس جنا کہتے ہیں کہ ان کے شریعت یعنی ان کے قانون یہی تھا جو بیوی کے ساتھ گڑھ بڑھ کرے تو کیا کیا جاتا تھا قید کیا جاتا تھا اور یا یہ کہ بڑی بات ہو گئے عزیز مصر غلام کی اوپر یہ کھاتا ہو گیا تو یہ تو بدامی ہے لہٰذا یہ کہ تھوڑا سا ابھی سے جو اجیل میں مند کر دیا جائے اور مار نہ دیا جائے تاکہ یہ سوکہ یہ معاملہ آفتہ پھو جائے تو بات بھی چھوڑ دیا جائے زیادہ شہرت پر نہ پہنچ جائے اللہ ایوز جنا او عذابن علیم یا کوئی اور عذاب ہو قال احیر آوادتنی یوسف ایسلام نے فوراً اپنا دفاع کیا فرمایا کہ اسی نے مجھ سے مطالبہ کیا نفسی میرے نفس سے ٹھیک ہے جب یہ کہا وشہد شاہد من اہلہا یوسف اسلام کی نازاہت پر کتنے گواہی گزری ہے بتاؤ تو مفسرین نے دس تک گواہیاں ذکر بھی کتنے گواہی ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی گواہی کس کی گواہی بتاؤ جی اللہ تعالیٰ کی نمبر دو وشہد شاہد من اہلہا یہ کون تھا یہ ذلیخل کا خزم اور آگے اس نے تدبیر بھی بیان کیا بڑا دانہ بچہ تھا دو ہو گئے جی نمبر تین خود بادشاہ قدفیر نے کیا کہا کی اینک کن من اہلہ یوسف آریز انہار ٹھیک ہے جی یہیں تمہارے قید ہے اور تمہارے غلطی ہے جو ہے اپنی گناہ کی معافی مانگے لہٰذا یہ پاکت ہو اس نے کیا کر دیا بتاؤ جی ٹھیک ہے جی مصر کے عورتوں نے کیا کہا جی انہوں نے کہا ہاشا للہ ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی عیب نہیں ذلیخل نے خود گواہی دے کر کیا کہا زلیخل نے گواہی دیا شہید شاہدون نے گواہی دیا قدفیر نے گواہی دیا اللہ تعالی نے گواہی دیا یوسف آسلام نے خود کہا کہ خود جو ہے نزاہت پر گواہی دیا ٹھیک ہے جی سارے گواہیوں کو جم کر دوتا آردھوں کی قریب دس کے قریب گواہی بنتے ہیں على نزاہت یوسف علیہ السلام اور آگے تدبیر بھی عجیب بیان کیا انکانت دیکھو صحیح دیکھو انکانت قمیس ہو اگر اس کا قمیس قدف پٹا ہوا من قبل سامنے سے تو مطلب اس نے سامنے سے عورت نے اپنا دفاع کیا کشم کشم میں قمیس پٹ گیا ہو تو فصدقت تو یہ سج کہہ رہی ہے وہو من القاذبین جھوٹوں میں سے ہوگا وَانکانت قمیس ہو قدف من دبرین اگر قمیس پٹا ہوا وہ پیچھے کی طرف سے مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام بھاگ رہتے پیچھے سے پکڑ رہی تھی اور اس کشم کشم میں قمیس پٹا ہے تو فقہ زبط یہ جھوٹی ہوگی وہوہ من السوادقین تو یوسف علیہ السلام فَلَمْمَرَا قَمِسَهُ جَبْ دیکھا عزیزِ مِصَرْنے کی قَمِسَهُ قُدَّ مِن دبرین کی پھٹا ہوا ہے پیچھے سے قَالَ اِنَّهُ اس نے کیا کہا اِنَّهُ مِن قَيْدِ كُنَّ یہ تمہارے قید میں سے ہے تدبیر میں سے ہے ہر عورت جو ہے مکار اس کے لوئے کہتے ہیں اِنَّهُ مِن قَيْدِ كُنَّ سارے عورتیں مکار عورتیں سارے مکار ہیں تو میں اور آپ کہاں سے آگئے بتاؤ یہ بات غلط ہے یہ خاص جو نسوانی مثل کے عورتیں تھی خاص ٹھیک ہے تو اسی زلائخہ کے لئے کہا ہے اِنَّهُ مِن قَيْدِ كُنَّ جو زنا کے لئے گویا کہ ایک پیغمبر کی عصمت پر حملہ آور ہوئی اس کو کہا ہے ہر عورت کے لئے یہ کہنا ہے انتہائی غلط بات ہے اور ہر عورت کو طبیعی طور پر مکار کہنا یہ غلط ہے خیر و مطاہ دنیا المرد السالح ہے اور ہر مرد کی کمال کی پیچھے کس کا ہاتھیں بتاؤ جی کس کی تربیت ہے عورت کے گود پاکیزہ عورت کے گود جو ہے وہ تربیتگاہ ہے ہر بچے کے لئے نہیں سمجھ میں نیک شجاہ مندلے ہر بچے کے لئے گود اصل درستگاہ سب سے پہلے کون سے بتاؤ جی نہیں سمجھ میں یہ غلط تعبیر کرتے ہیں یاد رکھو قَالَ إِنَّهُ قَالَ إِنَّهُ یہ بات جو ہے قَوْلُ مَا جَزَاؤ یہ جو ہے کہ فرما کی مِن قَيْدِ كُنَّ یہ تمہاری چالا کیا ہے جم ذکر اس لئے کیا کی گویا کی جم تازیمی ہے اِنَّكَيْدَكُنَّ عَظِيم تمہارا جو ہے مکر بڑا خوفناک ہے یوسف عارضا حاضا اے یوسف اس سے اعراض کرو چھوڑو غلطی سیکھئے وَسْتَغْفِرِ الْحِزَمْبِكِ یہ گاوہی ہے خود قدفیر کی اور اس نے ذلیخہ کو کہا تو جو ہے اپنے گناہ کی مافی مانگو اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَائِتِين تو ہی بے شک تو ہی جو ہے گنہگاروں میں سے ہے اب شہرت ہو گئے ادھر جو ہے شیئر کے اندر جو ہے کہ دیکھو ہے قدفیر کی بیوی جو ہے ایک غلام پر عاشق ہو گئے یہ تو بڑی نقصان کی بات ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے غلام تو نوکر ہے نوکر تو نوکر پر جو ہے عاشق کیسے ہو سکتا ہے جب یہ بات مشہور ہو گئی تو ذلیخہ کو جو ہے ذلیخہ نے کہا کہ ان کو سبق سکھاتے ہیں اس نے نشست کر دیا نشست تیار کر دیا متقا اور متقا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نشست جہاں سے جو ہے اور وہاں چیزیں میزیں تیار کر کی برابر کر ان کو دعوت دے دیا اور وہ آ کر کی تیار پھل پھروٹ بھی رکھا آگئے چھوڑیاں بھی رکھی اور یسوف ایسیم کو کہا نکل جائے اور جب نکلیا تو دیکھ کر کے حیرانوں کر کے ہاتھوں کو قطع نہ آئی دیا ہوگی سمجھ میں گئے جی اور ہاتھوں کو کٹ دیا اور کہا یہ تو انسان نہیں ہے یہ کیا ہے جی ملکن قریب ہیں لکھا یسوف ایسلام کو جو حسن تھا دنیا کا حسن تھا یا آخرت کس کا حسن ہے آخرت کا حسن نہیں اس لئے بے اختیار جو ہے انسان جس طرح حور قصور ہے جنت کا یسوف ایسلام کا حسن یسپی دنیاوی حسن نہیں تھا اس لئے دیکھتے ہیں انہازہ اللہ ملکن کریم کا جتنا دیکھو ما کررتہو یا تزوا ہوئے دیکھے جی اچھا لیکن فارسی بان چائر نے کیا کہا تُرہ دیدی و یسوف رہ شنیدی شنیدہ کیبو آدمان دیدیدہ جغمبر اسلام وہاں سے بھی زیادہ کن صورت ہے بہرحال ظاہری حسن جو ہے یسوف علیہ السلام کا زیادہ اور باطنی اور ماروی حسن امام الانبیاء کا زیادہ ہے ذالک فضل اللہ یوتی ہی و یشا اچھا جی دیکھیں کدھر پہنچ گیا وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَتِي شغفہ ہے شغاف پردے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہا زمیر راجع کس کی طرف ہے عمرات العزیز کی طرف اور شغفہ میں زمیر جو ہے مرخوب کس کی طرف ہے فائل کی یوسوف علیہ السلام کی طرف اب یہاں کو کوئی کچھ بھی نہیں آیا ہے مطلب یہ ہے کہ دَخَلَ حُبُّ يُوسف فِي شِغَافِ قَلْبِ ذُلَائِخَةٌ یہ مشکل ترکی ہے نہیں سمجھ جائے دَخَلَ حُبُّ يُوسف جی فِي شِغَافِ قَلْبِ ذُلَائِخَةٌ یوسوف علیہ السلام کی محبت ذُلَائِخَةٌ کے قلب کا جو پردہ ہے اس کو بھی پھاڑ کر کے اندر داخل میں دَخَلَ حُبُّ يُوسف فِي شِغَافِ قَلْبِ ذُلَائِخَةٌ سمجھ جائے ہو جی اِنَّا لَنَرَاہَا فِي ضُلَالِ مُبِدْ ہم بے شک اس عورت کو دیکھتے ہیں فِي ضُلَالِ مُبِدْ کھلے سرح گمراہی میں اپنے غلام پر جو اپنے نوکر پر کیسے احشف ہو گئے فَلَمَّا سَمِعَاتْ بِمَقْرِحِنَّ جب سُن لیا عمرات العزیز نے بِمَقْرِحِنَّ اس کی بدگوئی ان کی ارسلت الیہِنَّ ان کی طرف پیغام بھیجا کہ آجو دعوت ہے وَعَتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّقَا ان کے لئے جو ہے مُتَّقَا تکیہ لگانے کی جگہ تیار کیا یا مجلس توام تیار کیا وَعَتَتْ كُلَّ وَعَدَتِ مِنْهُنَّ سِكِّينَ اور دے دیا ہر ایک کیلئے جو ہے چھوڑی یہ مصر کے دعوت کا طریقہ یہ ہے کہ ہر ایک کیلئے چھوڑی دی جاتے وہ خود اپنے مرضی سے کارٹ کر تکھائے وَقَالَتِ خُرُجْ عَلَيْهِنَّ نکل جاؤ ان کے اوپر فَلَمَّا رَعَيْنَهُ جب انہوں نے دیکھا اکبر نہو مانا بہت بڑا سمجھا دل میں اثر کر دیا اور اتنے میں وَقَدْتَ عَلَيْهُنَّ اثرِ قَالُبِ ایک اثرِ قَلْبی ہوتا ہے دل پر اثر ہو گیا اور بدن پر یہ اثر ہو گیا کہ کارٹ دیا ہاتھوں وَقُلْنَا انہوں نے کہا زبان پر یہ اثر یہ زبان پر یہ کرمہ جاری ہو گیا حَاشَ لِلَّهِ مَا حَذَا بَشَرَا اللہ کے لئے پاکی ہے مَا حَذَا بَشَرَا نہیں ہے یہ انسان انہا زَا اللہ مَلَكُنْ قَرِيم یا تو کوئی عزت من فرشتہ لگ رہا ہے نہیں سمجھ میں آئے جی اللہ اکبر قَالَتْ فَذَا لِكُنَّ الَّذِي اب موقع آیا اظہار عذر میں فَذَا لِكَ فَذَا لِكُنَّ کُنَّ تمہیں کہتی ہو فَذَا اس میں اشارہ ہے وہ وہ کُنَّ تمہیں کہتی ہو الَّذِي وہی ہے وہی لڑکا ہے لُمْ تُنَّنِ فِي تمہیں مجھے ملامت کرتی تھی فِي اور خود اپنے ہاتھ پا بھی کار دیا اب لا جواب ہو گئی کیا کہہ سکتی ہو وَلَقَدْ رَعَوَتْتُهُ اب میں قرار کرتی ہوں لَا وَرَوَتْتُهُ وَعَنْ نَفْسِ میں نے ان کی نفس سے مطالبہ کیا لیکن فَسْتَعْسَمَ اس نے تھام لیا فَسْتَعْسَمَ کا کیا معنی ہے عصمت سے سنتہ طلب کے اس نے عصمت کو پکڑ لیا مانا وہ تھام لیا وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلُ ابھی تو بچ گیا ہے لیکن اہندہ دھمکی ہے تحدید زلائخہ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلُ اگر وہ نہیں فیل کرے گا مَا آمَرُهُ جو میں اس کو حکم دے دوں گی تو پھر لَيُسْ جَنَنَّ ان کو جو ہے البتر ضرور قید کیا جائے گا وَلَئِكُنَنَّ مِنَ السَّابِرِينَ وہ چھوٹوں میں سے ہوگا اب تو آقا ہے ہمارا غلام نہیں آقا ہے لیکن یہ کام نہیں کرے گا تو پھر یہ زلیلوں میں اور چھوٹوں میں سے ہوگا سہ دھمکی دے دیا اس پر جو ہے ادھر وہ عورتیں جو ہے سارے اشارے کرنے لگے ہر ایک عورت یا اس کو یہ کہنے لگے کہ مانگو اپنی آقا کے بعد ٹھیک یہ ترخیب دینے لگے یا اپنے طرف جو ہے اپنے حسن کی مطابق ترجیح اور یہ پیغمبر کے لئے ایک بہت بڑا مشکل اور تکلیف دیو مقام تھا ایک طرف سے گناہ کی دعوت ہے دوسری طرف سے مصیبت آگئی ہے جیل انہوں نے آون البلیتین کو ترجیح دیا ٹھیک ہے یہ بھی مصیبت ہے اور وہ بھی مصیبت ہے لیکن وہ چھوٹی مصیبت ہے اور یہ اس سے بخان آون البلیتین نکالا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ سے جیل عافیت مانگے تو اللہ تعالیٰ کے پاس عافیت بھی ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے کس کو مانگیا بتاؤ جی ایندہ پیغمبر کا کام پیغمبر کا فعل ایندہ کیلئے جو ہے دلیل ہوا کرتا ہے بہت کی تعلیم ہوا کرتے ہیں کی انسانوں کیلئے تعلیم دے دیا کی تمہارے سامنے ٹھیک ہے ایک طرف جیل ہو جائے اور ایک طرف جو ہے اللہ تعالیٰ کے معاصیت ہو تو معاصیت کو ترک کرو اور کس کو ترجیح دے دو اللہ سنت یوسفی سنت یوسفی کو زندہ کرتے ہیں قال رب یا سجنو پروردگار آئے جیل خانہ احبو علیہ مجھے زیادہ پسند ہے ممہ اس بدکاری سے یدعو ننی جو یہ لوگ مجھے دعوت دیتی ہے عورتِ علیہ اس کی طرف وہی اللہ تصرفانی اگر آپ نہیں معلوم ہوا کی گناہ سے بچنے لا حول ولا قوت اللہ باللہ کوئی حول لطاعت نہیں ہے اور کوئی حول عن الماسیت بھی نہیں ہے اللہ باللہ مگر اللہ کی مدد سے پیغمبر بھی اللہ کی مدد کا موتا ہے وَإِلَّا تصرفانی اگر آپ نہیں پھیریں گے مجھ سے قیدہ ہونہ ان عورتوں کی تدبیر اَسُو بِلَهِنَّ میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف وَاَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ میں ہو جاؤں گا جاہلین میں سے تو عورتوں کے ساتھ جو مائل ہونے والا صبح شام بیٹھنے والا وہ بتاؤ جاہل ہے یا وہ عمر المومنین ہے جی وہ سب سے بڑا جاہل ہے صبح شام جو عورتوں کے ساتھ ٹائٹا کر رہا ہے فَسْتَجَابَلَهُ رَبَّهُ جو دعا قبول کر دیا پروردگار نے فَسَرَفَعَلْهُنَّ قَيْدَهُنَّ اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا اس سے ان کی تدبیریں کیونکہ نَهُ سَمِعُ الْعَالِمُ اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں سننے والے ہیں دعا کو الْعَالِمُ جاننے والے ہیں کہ کس خلوص سے دعا کیا ہے ثُمَّ بَدَالَهُمْ پھر جو ہے ان کو یہ ظاہر ہو گیا مِن بَعْدِ مَعْرَعُ الْآیَاتِ کہ ایک مِن بَعْدِ انہوں نے دیکھا آیات آیات معنی ہے کہ نشانیوں کو کیس طرح سے یہ معاملہ نمٹایا جائے اچھا تو ان کو یہ مناسب لگا کہ لَيُسْجَنَّهُ کہ ان کو قیت کیا جائے حد تاہیر مانے ایک زمانے تک اب پھر اس میں جو ہے عبارت اب محضوس ہے کہ قیت کیا گیا ٹھیک ہے جی نہیں سمجھ میں آجی آگے وہ بات نہیں کہو کہ جی گدے پر بٹھایا اور موں کالا کر دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا ٹھیک ہے تجوید کی ساتھ اس کی ضرورت نہیں ہے نہیں سمجھ میں آجی پیغمبر کی عصمت ہے اور یہ جو کہا گیا ان لوگوں نے کہ کبیر میں ہے وہ آگے پیچھے کبیر میں نے بہت دیکھا کہیں بھی مجھے نظر نہیں آ رہی ہے اگر ہے تو وہ بتا دے کہیں تو میں مہنگل صاحب کہنے والا تھا کہ کبیر میں بھی نہیں ہے ویسے کہہ رہا ہے تو کبیر میں نہیں ہے یہ واقعہ ہاں کرتبی کا نہیں کبیر اور کرتبی کا دوبارہ دفاع کرنے والوں نے بھی کہا کبیر میں ٹھیک ہے امام راضی اور کبیر میں ٹھیک ہے لیکن وہ کبیر اسی جگہ آگے پیچھے وہ انہوں نے قاتع دلائل قائم کیا کرتبی میں ہے باہر محید میں بھی ہے باہر محید سے میں نے نکال دیا واقعہ لیکن باہر محید میں دوسری سند ہے اور کرتبی میں دوسری سند ہے سند الگ الگ لیکن ہے عبارت اس حد تک ہے کہ فَهُمِلَا عَلَى الْحِمَارِ وَتِّيْفَ فِيْلَسْوَا اور آگے جو ہے وہ موقع کرنے والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور روایت ہے یہودیوں کی اس میں شکل ہے منظور مینگل نے صحیح ایک بات میں مینگل صاحب نے غلطی کیا لیکن سخت غلطی کیا انہوں نے کہا ابن عباس کی روایت ٹھیک تھا صحیح روایت لیکن باہر محید نے ابن عباس کی روایت اٹھایا پھر تو مطلب واقعہ صحیح ہوا سمجھ میں نہیں آیا جی باہر محید نے وہی روایت اٹھایا لیکن بہرحال اس حد تک اس نے سخت گریفت کیا ہے وہ بہتر کیا ہے کہ مطلب قردبی پر جو گریفت کیا ہے وہ انتہائی زبردست برمحال برموقع کیا ہے خیر باہرحال دیکھو جئے قرآن نے یہاں تک ذکر کیا ہے اب کمزور روایت جب مبہم چھوڑ دیا اور کمزور روایت کے مدد سے اس تشریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے فوہ دخل ماء حسیح فتیال داخل ہو گئے یسوف اسلام داخل ہو گئے جیل خانے میں فتیال دو جوان قَالَ حَدْهُمَا اِنِّي عَرَانِ آسِرُ خَمْرَ خواب دیکھ لیا کہ میں قَالَ حَدْهُمَا ان میں سے ایک نے کہا اِنِّ عَرَانِ میں آپ کو دیکھ رہا تھا خواب میں آسِرُ خَمْرَ کی میں نے چھوڑ رہا تھا انگور جو بعد میں شراب بنے گی خمران ذکر ہیں خمر کا سبب جو ہے انگور ہے ٹھیک ہے خمر شراب بنتا ہے انگور سے ٹھیک ہے تو گویا کہ ذکر مسبب ہے اور مراد منہ سبب ہے کہ میں نے چھوڑ رہا تھا انگور وَقَالَ الْآخَرُ دوسرے نے کہا اِنِّ عَرَانِ اَحْمِلُ فَوْقَرَاسِ خُوْزَ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا کہ میں نے اٹھایا تھا تھال کو جو سر پر خُوْزَنَا حَرَوْتِ تَاقُلُ تَحْرُمِنُ اسے جو پرینے کھا رہے تھے نبی نی بِتَعْوِلِهِ بِتَعْبِيرِهِ آپ ہمیں خبر دیجئے گا اس پاپ کی تعبیر کا اِنَّا نَرَا کا کیونکہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں مِنَ الْمُحْسِنِ احسان کرنے والوں میں سے یسوح اسلام سر دس فرمایا کہ لَا يَاتِكُمَا تُعَامُن تُرْزَقَانِهِ نہیں تمہارے پاس آئے گا کھانا جو تمہیں روزی نہ دیا جاتا ہے جیل میں اِلَّا نَبَاتُكُمَا کی میں تمہیں خبر دوں گا بِتَعْوِلِهِ مَنَا بِتَعْبِيرِهِ قَبْلَا ہی آتی کھانا آنے سے پہلے لیکن یہ میرا کمال نہیں ہے اللہ کا کمال دَالِكُمَا یہ بات تمہیں کہتا ہوں مِمَّا ان باتوں میں سِعَالَّمَنِی رَبِّ مجھے سکھایا میرے پروردگار نے جب یہ کہنے کے بعد دعوت تبلیغ ان کے لئے تحید کی دعوت دینے شروع کر دیا اِنی تَرَقْتُ مِلَّتَ قَوْمِن کی میں نے چھوڑ دیا ہے مِلَّتَ قَوْمِن ایسے قوم کی مِلَّت لَا يُمِنُونَ جُوِمَا نَيْلَاتِ بِاللَّهِ وَالْبَهُمْ بِ آخرتِ کافروں اور آخرت کے انکار کرنے والی ہے وَتَّبَعْتُ مِلَّتَ آبَائِ آبا اگر نیک ہو تو ان کی ملت کی تباہ ہو سکتی ہے بَلْوَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَائَ نہیں سمجھ میں وَا آبَائَ وَلَوْكَانَ لَا يَاقِلُونَ شَيْعَ اور یہ آبانا جو ہے جی پیغمبر ہے عبراہیم وعیسا پویا مَا کَانَ لَنَا آگے فرمایا کہ مَا کَانَ اسلوب ہوتا ہے دائی کا یہ اسلوب دائی ہے اب نے آپ کو خطاب کر رہا ہے سنا رہا ہے مخاطبین کو نہیں مناسب ہمارے لئے مَا لَبْ ان کو بھی کہا ہم نے بھی چھوڑ دیا ہے شرک کا من مَا لَبْ شرک کیا نہیں ہے ان کو تعلیم دینے کے لئے کی پہلے سے ہی معاہد ہے لیکن ان کو تعلیم دے رہا ہے تم چھوڑ دو شئیر اچھا مَا کَانَ لَنَا نُشْرِقَ بِاللَّهِ نہیں ہمارے لئے ممکن کہ ہم شرک کرے اللہ کے ساتھ شرک ٹھیرا ہے مِنْ شَئِلْ کسی چیز کو لَا لِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ یَا اللَّهَ كَا فَضْلَ ہے ہمارے اوپر وَعَلَى نَاس لوگوں پر بھی توحید اللہ کا فضل ہے ولیکن اکثر ناس اللہ یشکروں اکثر لوگوں شکر نہیں کرتے اب آگے یا صاحبہ سیجنی پہلے تو کنائے اور اشاروں سے سمجھائے نہیں کروں اب سراحت سے حکم یا صاحبہ سیجنی شاید وہ تیار ہو گئے اور بڑا اثر انہیں لیا پھر فرمائے یا صاحبہ سیجنی میرے جیل کی دو ساتھی بتاؤ ذرا اَرَبَابُ مُتْفَرْقُونَ مُتْفَرْقُونَ کیا کئی رب جو متفرق و خیر ان بہتر ہے اَمِلَّهُ الْوَاحِدُ قَحَارِ یا ایک یا جو ہے اللہ جو ایک ہے قَحَار غالب ہے ان کئیوں پر کئی پر وہ غالب ہے وہ بہتر ہے یا کئی معلوم ہوا کہ بسا و قادر سوال جواب بھی جو ہے بہترین چیزیں مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ نہیں تم اب سریح دلیل نہیں تم جو ہے عبادت کرتے ہو مِنْ دُونِهِ اللہ کے علاوہ اِلَّا آسمان سمجھتُم مگر ناموں کی جنونے وہ نام رکھا ہے حقیقت نہیں انتم و آباؤکم تم اور تمہارے باپ مَا آنزل اللہ اختیار صرف خدا تعالیٰ کا ہے معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے اور عمرہ انہوں نے حکم دیا اللہ تعبُدُو کی تم عبادت نہ کرو اللہ تعبُدُو اللہ یاہو مگر اسی کی ذالکت دین القیم یہ توحید سیدھا دین ہے دوسرے تدیان جو ہے سیدھا نہیں ہے جنب پہنچائیں جنت پہ سیدھا راستہ نہیں ولیکن اکثر ناس لا يعلمون اکثر لوگ جو ہے نہیں جانتے ہیں اور شرک ٹھہراتے اللہ کی ساتھ یا صاحب اے جل کی میرے دو ساتھی امہ آہدو کمہ تم میں سے ایک ساقی فیسقی ربو خمرا اب وہ چھوٹ جائے گا بلدستور اور چھوٹے کی بعد جو اپنے آقا کو شراب پھلاتا رہے گا ایک ساقی تھا اور دوسرا کیا تھا جی نانبائی تھا وہ عمل آخر دوسرا جو خباز ہے باورچی ہے فیس لبو وہ مجرم قرار پا کر سولی پر لٹکایا جائے گا فتا قلت تحرم راسی پرندے ان کی جو سر سے کھائیں آئیں مہشہ خواب میں نہیں چلتے تعبیر و رویہ ابن سہرین کی ضرور متعلق کرو خواب کو تعبیر کرنے کی کوشش بھی نہ کرو خواب کے لئے ظاہری اس علوم کے ساتھ ساتھ جو باطنی کچھلی ہونا ضروری ہے جو اللہ بازی نہ کرو کسی کو خواب نہیں تعبیر آتے تو کسی اور سے پوچھو یار مہربانی ضروری ہے خواب مکہ خواب کو مرود کرکی جو الٹا بیان کرنے ٹھیک ہے اس سے جو احتیاط کرنا چاہیے اچھا دیکھو یہاں تعبیر جب وہ کہا فورم جو فکس جو تعبیر تھی وہی میان کی فیصلے کیا گیا اس بات کا یہ جملہ کیوں کہا گیا کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہم نے خواب ہی نہیں دیکھا جب ایک کے لئے مسئلہ سخت آئے گیا انہوں نے کہا ہم نے تو خواب ہی نہیں دیکھا ویسے آپ سے انتہان جو عمل گیا جو تم نے بیان کیا ہے وہی ان کا ازلاح ہو گیا اچھا جی وَقَالَ الَّذِيذُنَّا أَنَّهُ نَعْجِن مِنْهُمَا اور کہا اس کے لئے جو کہ اب سبب ہے سبب اختیار کرنا وَقَالَ الَّذِيذُنَّا أَنَّهُمَا اُس شخص کے لئے ذنہ جو گمان کیا اَنَّهُ نَعْجِن مِنْهُمَا کیون دونوں میں نجات پانے والا ہے اس کو کاغذ کو نیہیں دھراب بکر جب تم چھوٹ جائے تو نہ بتاؤ جا کر بادشاہ السلامت کو میرا ذکر کرنا کہ ایک مظلوم آجیل میں پڑا ہوا ہے خامخار فَانْسَاهُ الشَّيْطَان کہتے ہیں کہ یہ مطالبہ جو یوسف علیہ السلام کیا تو فَانْسَاهُ الشَّيْطَان شیطان نے اس کو کیا کر دیا جی بھلا ریا ذکرہ ربی معنی ذکرہ ربی اوہ آقا کی پاس جو ہے یوسف علیہ السلام کی ذکر کو بھلا ریا بھلا ریا بھلا ریا وَيْسَهَا فِسْسِجِنِينَ بِزَاسِنِينَ تین سے لے کر نو سال تک یعنی نو سال تک جیل میں رہے وَقَالَ الْمَلِكُ اب اقوال بھی ملتے ہیں پانچ سال رہا چور سال رہا سال سال اقوال ملتے ہیں تین سے لے کر نو تک وَقَالَ الْمَلِكُ مَلِكُ بادشاہ نے کہا بادشاہ کا نام کیا تھا بتاؤ بادشاہ کا نام تھا رَيَّان بِن وَلِی عَمْلِقِ مَا تَفِي حَيَاتِ يُوسف باد الْعِمَانِ سمجھ میں گئے رواعہ مجاہد کی ایمان لائے مرنے کی باد بادشاہ کون بنا ہے دو قول ملتے ہیں کہ یعنی نام بن گیا یعنی نام یعنی نام جو ہے قدفیر کو معظوم کر کیا اس کی جگہ پر جائے یعنی نام جو ہے مر کر کی اس کی جگہ پر جائے کیا بن گیا یعنی نام وزیر بن گیا ٹھیک ہے باز نے کہا کہ بادشاہ اور امیر المومنین بن گیا وَقَالَ الْمَلِكُوا مَلِكُنِنِ اِنِّي آرَا سَبَا بَقَرَاتِن میں نے خواب دیکھا ساتھ گائیں میں دیکھ رہا ہوں سیمانِ مُلْتِي یَا قُلْهُنَّ سَبْعُنْ اِجَاقُنْ ساتھ گائیں ان کو کھا رہی ہیں اِجَاقُنْ مَانَا دُوبْلِ پَتْلِ عَجْفَا وَسَبْعُ سُمْبُلَاتِنَ اور ساتھ بالین جو خُزْرٍ سَبَز وَاوْخَرُ اور ساتھ جو ہے یعبِ ساتھ خوشک ہے جو اس پر لپٹی ہوئی ہے یَا اَيُهَا الْمَلَغُ اَي دَرْبَارِو اَفْتُونِ مُجھے فَتْوَةً دے دو فِی رُوْيَا سمجھ میں آگئے صحیح مفتی نہیں تھے وہ نہیں بے سکے اَفْتُونِ ٹھیک ہے ان کی پاس علم نہیں تھا تو اَفْتُونِ فِی رُوْيَا فَتْوَةً دے دو فِی رُوْيَا مَنِ اس قواب میں اِن کُن تم اگر تم ہو لِرُوْيَا تَعْبُرُونَ اگر قواب کی تعبیر کر سکتے ہو تو تم بتا دو انہوں نے سرِ 10 کا قَالَ اَزْغَاسُ اَحْلَامِنَا پراغنگا خیالات ہے جو حدیث و نفس ہے مطلب یہ ہی کسی کوئی حقیقت نہیں ہے اَزْغَاسُ اَحْلَامِ نہیں سمجھ میں آئے جی اَزْغَاسُ اَحْلَامِ کا کیا معنی ہے پراغنگا بکرے ہوئے خیالات ہیں وَمَانَحْنُ بِتَعْوِلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ اور اس طرح سے احلام جو ہے کہ ہم تعبیر نہیں کر سکتے ہیں یہ بھی کہہ دیں وَقَالَ اللَّذِ نَجَا مِنْهُ اور کہا اُس شخص نے جس کو نجات ملی تھی مِنْهُمَا اُن دو آدمیوں سے جو جیل میں تھی اور وَدَّقَرَ بَعْدَ اُمَّتِنَا امت کا معنی جو ہے یہاں وقت ہے وَدَّقَرَ اصل میں وَدَّقَرَ ہے اور وَسْتَقَرَ کا اصل معنی ہے ذکرون ہے اور ذکرون کا معنی ہے یاد کرنا تو وَسْتَقَرَ وَدَّقَرَ معنی یاد آگیا اس کو اچھا جی بَعْدَ اُمَّتِنَا مُدَّتِ تَوِيلَةِ کی بَعْت اس نے کہا انا انا بھی حکم میں تمہیں بیان کرتا ہوں تو میں ایسا کام کروں فارسلونی مجھے بھیج دو کدھر بھیج دو قرآن اس طرح سے تفصیل نہیں کرتا ہے کوئی قصہ کہانی سٹوری نہیں ہے بلکہ جو اجمال اجمال پر ایسی بات اتنا کر جکر کرتا ہے کہ خود آدمی کو سمجھ میں آجاتا ہے یہی بات فارسلونی مجھے بھیج دو تو انہوں نے بھیج دیا ازباب ازاد راہ برابر کیا وغیر وغیر سارے چیزیں جو ہے محضو یوسف ہو آپ بوجھ کرتے اس نے کہا یوسف ہو یوسف ہو نامیات ایوہ سدی سمجھ میں آگئے جی اے سچا افتنا افتنا مانا فتو دیدو فی سب بقرات سیمان سات گائیں موٹی یا کل ہن سب ان اجاف ہو اچھا وسب ان سمولات خزر ان اچھا ووخر یا بسات ترجمہ ہو گیا لعلی ارجو الناسی شاید میں واپس جاؤں ارجو الناسی بتعبیر لا اللہم یعلمون تاکہ وہ جان لیں تعبیر اہا وفضل تعبیر بھی جان لیں گے اور آپ کی فضلت بھی جان لیں گے اور آپ کی نکلنے کا سبب بھی ہوگا یوسف علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا بتاؤ تعبیر تدبیر تبشیر کیا انمال لگا یہ بتاؤ تعبیر بھی دی تدبیر بھی دیا انہوں تو تعبیر پوچھا ہے تو یوسف علیہ السلام نے تعبیر بھی دی خواب کی آگے تدبیر بھی دی اور آگے تبشیر بھی دی بشارت بھی دی کہ تمہیں ایسا ایسا ہوگا ٹھیک ہے تین کام دی قالت تزرعونا سبہ سنینہ دعبا ٹھیک ہے جی یہ تعبیر شروع ہے تدبیر بھی ہے فرمایا کہ تزرعونا یہ مزارے ہیں اور معنی میں عمر ہیں کہتی بارے کرو سبہ سنینہ سات سال جو ہے وہ جو سات سال جو ہے نا سات گھائیں موٹی نہیں سمجھ میں آجی یا سات ترب کہتے سبز بارے وہ جی سات سا ہے تو تزرعونا سبہ سنینہ تم کھیتی باری کرو ذراہت کرو سبہ سنینہ دعبا مانا مکمل طور پار سمجھ رہے ہو جی متواترہ بطریق العادت فما حسد تم جو تم کارٹو فزروہو فی سنبلی سات سالوں میں اس کو جو ہے چھوڑ دو اپنے بالوں میں یعنی اپنی گھاس کیا دا اللہ قلیلن مگر تھوڑے سے مماتا کرو جو تم کھاتے ہو یہ آلک کرو اور سمیاتی پھر آ جائے گے اس کے بعد مماتا ذالکہ سبہن شدادن سات سخت مددب سات سخت سال آئے گی قاعت کے یا کلنا وہ سال کھائیں گے سال نہیں کھائتے انسان کھائیں گے ما قدم جو تم نے پیلے بھیجا ہے لہنہ سات سالوں کے لئے اللہ قلیلن مگر تھوڑے سے رہ جائیں گے مماتا حسنون کہ تم دیج میں استعمال کر دیں سمجھ میں گئے جی چودہ سال ہو گیا نہیں ہو گیا پتا ہو سمیاتی ممباد ذالکہ آمون ایک اور سال آ جائے گا فیہی واس الناس لوگوں کی جو ہے فریاد رسی ہوگی ان کے اوپر جو ہے بارش برسائے جائے گے فیہی آسرون اور اس میں نچوڑیں گے انگور نچوڑ کر کے شراب بنانا شروع کیا جائے گی آدمی گیا جا کر کے وہ خواب بتا دیا بادشاہ بڑا خوش ہو گیا یہ تو زبردست آدمی ہے وَقَالَ الْمَلِكُ رَيَّانِنِكَ اِتُونِ بِهِ یہ تو قید ہونے کا لائق آدمی نہیں ہے اس کو لیا ہو فَلَمَّ جَا أَهُ الرَّسُولُ جب آئے پس آیا رب یسوفہ اسلام کے باس پیغمبر مانا پیغام لے کر کہ قَالَ عَرْجِهِ الْا رَبِّكَ یسوفہ اسلام فرمائے کہ جاؤ جاؤ میں نہیں آتا ہوں عَرْجِهِ الْا رَبِّكَ اپنے آقا کے پاس جاؤ فَسْعَلْهُ پہلے تحقیق کرو نزاحت ضروری ہے فَسْعَلْهُ پوچھ لو اس بادشاہ سے مَا بَالُ النِّسْوَتِ ان عورتوں کا کیا حال ہوا ذُلِخَة کا ذکر نہیں کیا مَا بَالُ النِّسْوَتِ احسان فرموشی جو ہے صحیح نہیں ہے مَا بَالُ النِّسْوَتِ کیا حال ہے ان عورتوں کا اللہ تھی وہ قَدْ تَعَنَا عَيْدِيهُنَّ جُنُو نے اپنے ہاتھوں کو کار دیا تھا ہِنَّ رَبِّ بِقَيْدِ ہِنَّ عَلِينَ بے شک میرا پروندگار ان کی تدبیر سے واقع کر آدمی گیا چونکہ انکار کرنے میں نہیں جاتا ہوں جا کر بادشاہ کو بتا دیا جب تم نے مطالبہ کیا تھا رَعَوَتُمَّ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی مطالبہ کیا تھا یوسف و یوسف سے آن نفس اس کی نفس سے اب عورتوں کی گواہی آ رہی ہے قُلْ نَحَاشَ لِلَّهِ بَرَادْ پَاکِ اللَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ ہم نے نئی جانا آئے عَلَيْهِ یوسف پر من سوئن کوئی بُرائی قَالَتِمْ رَاتُ الْعَزِيز اب عزیز کی بیوی نے کہا آلَا عَلَيْهَا سَسَلْحَقُ اب تو حق جو ہے ظاہر ہو گیا ہے اَنَا رَعَوَتُهُ میں نے ہی مطالبہ کیا تَعَنَا نَفْسِهِ اس کی نفس سے وَإِنَّهُ لَمْ مِنَ الصَّادِقِينَ بے شک وہ سچ چونے سے یعظہ علیخہ نے گواہی دیا ذَلِكَ لِيَعْلَمْ اَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِكَ اِدَالْخَائِنِينَ ذَلِكَ يَئِ اَحْتَمَامُ لِيَعْلَمْ تَاكِ جَانْ لِي کون جان لے لِيَعْلَمْ تَاكِ جان لے اس میں زمیر راجے ہے قِدْفِر کی تا قِدْفِر جان لے یہ جو میں نے تحقیق اس رکھی کہ قِدْفِر جان لے کہ اَنِّي لَمْ أَخُنْهُ کہ میں نے خیانت نہیں کیا بِالغَيْبِ مَانَوْ اس کی آدم موجودگی میں اس کی بیوی کے ساتھ میں نے کوئی حرکت نہیں کیا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِكَ قَيْدَ الْخَائِنِينَ اور اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں کرتے چھا جی ہدایت نہیں دیتے قَيْدَ الْخَائِنِينَ سمجھنے گا اس جیسا کہ زلائقہ دا کام ہوئے سمجھنو جیسا وَمَا عُبَرْ رِعُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَا عَمَّارَةٌ بِسُوِ اللَّهِ مَا رَحِمْ عَرَبِّ یہ قول کس کا ہے تفسیر باہر محید کہتا ہے یہ قول جو ہے زلائقہ کا ہے ٹھیک ہے ذَلِكَ الْيَعْلَمُ اَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ کی میں نے خیانت نہیں کیا ہے ٹھیک ہے زلائقہ کی اوپر لگاؤ کہ زلائقہ کہتا ہے کہ خیانت میں نے نہیں کیا یعنی اس حد تک نہیں پہنچی ٹھیک ہے یہ نہ کہو آگے سے لگاؤ آگے سے وَمَا عُبَرْ رِعُ نَفْسِ زلائقہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتی ہوں اِنَّنَ نَفْسَ اللَّهَ عَمَّارَةٌ بِسُوِ بے شک نفس جو ہے اپنے ذات کی لحاظ سے خوب عمر کرنے والا ہے برائی کا اِلَّا مَا رَحِمْ رَبِّ مَگر کی رخوص پر رحم کر لے تو وہ تو بچے گا اچھا راجع قول یہ ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کا خلاب ہے کیونکہ سابقہ بعد یوسف علیہ السلام ہی کی اوپر پھٹ ہوتی ہے کہ لَأَنِي لَمْ أَخُنْهُ کہ میں نے خیانت نہیں کیا زلائقہ نے ہوتو خیانت کرنے کی بڑی کوشش کی بلغائی بھی وَأَنَّ اللَّهُ لَا يَحْدِ كَيْدَ الْخَائِنِينَ اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں کرتے خائن خیانتگروں کی قیب کے وَمَا اُبرْ رِيُو اس میں جو ہے اپنے نفس بزاعت نفس کی برات سے وَمَا اُبرْ رِيُو نفسی میں بری نہیں سمجھتا اپنے نفس کو ذات کی لحاظ سے کیوں اِنَّا نَفْسَ لَأَمْمَارَةُمْ بِسُو نفس کی تین قسمیں آپ کی ذہن میں ہوگی ایک نفس اِنَّا نَفْسِ لَوَامَا ہے ایک نفس اِنَّا نَفْسِ اَمْمَارَةُمْ مُطْمَئِنَّا ہے جللے کرو آج جو واقس بیچ میں مولیان نہیں دکھاؤ ٹھیک ہے میں کدھر ہوں جی موٹل ویپ اچھے جی ایک نفس کون سا ہے بتاؤ اَمْمَارَةُمْ بِسُو ہے یہ گناہداروں کا نفس ہے اپنے ذات کی اپنے ذات کے لحاظ سے نفس اَمْمَارَةُمْ بِسُو ہے نفس اللوواما کس کا ہے ملامت کرنے والا وہ آدمی کی گناہ کر لیتا ہے ٹھیک ہے جی گناہ کر لیتا ہے لیکن وہ نفس کو ملامت کرتا ہے تم نے غلط کرنے یہ تم نے تیسر نفس مطمئنہ ہے يَا يَتُحَن نَفْسُ مُطْمَئِنَّ اِرْجِعِ الٰہ وہ مطمئن ہے اپنے کام پر لہذا یہ آلہ درجہ کا نفس ہے شیطان سے بھی بہتر ہے نا تعلیم کیا ہے تو شیطان کو گمراہ کس نے کیا ہے بتاؤ اس کی نفس نے کہا کہ تُو جو ہے آگ سے بنا ہوا ہے اور آدم اسلام مٹی سے اور آگ جو ہے بہتر کسی جیت یہ پوری کہانی جو شیطان کو اس کی نفس نے سکھا ہے فرمایا کہ وَمَا اُبْرِهُ نَفْسِ مِنَ اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا اِنَا النَّفْسَ اللَّهَمْ مَعْرَةُمْ بِسُو مگر وہ آدمی جس پر میرا رب جو ہے رحم کر لے تو وہ امارةُمْ بِسُو نہیں ہوگا اور میرا جو نفس اللہ نے میرے اوپر رحم کیا اِنَّا رَبِّ لَغَفُورٌ رحم اچھے جیت بے شک میرا پرودگار بخنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے وَقَالَ الْمَلِكُ اُقْتُنِي لِعَوْ مِرِ پَاسَ اَسْتَخْلِصُو میں اپنے نئے خاص کرتا ہوں استخلِصُو لِنَفْسِ میں اپنے نئے خاص کرتا ہوں دون عزیز مانے قدفیر کیا لاؤ اس کو معضول کرتی فَلَمَّا قَلَّمَهُ اس کی ساتھ جب بات کی کس کی ساتھ جیت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وَقَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ عَمِينٌ اچھے جو بے شک آج آج کی بات اِنَّكَ آبَ الْيَوْمَ آج لَدَيْنَا ہمارے اپاس مَكِينٌ مَانَهِ مَرْتَبَ وَالَا ہے اَمِينٌ مَانَهِ امانَتْدَارِ مُتَبَرْهِ یاد رکھو جب یہ بات آگئے تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا بتاؤ جی خدمت خلق بوقت ضرورت شدیدہ کافر حکومت کا آہد قبول کرنا بشرت اجتناب من الملحیات جائز ہے مارک و قرآن اختصارا کیونکہ یہ بادشاہ مسلمان تو نہیں ہوئی اور جب یہ بادشاہ مسلمان نہیں تھا اور مطالبہ کر جائے جو کوئی کچھ ہوا وہی الہی سے ہوئی نہیں سمجھ میں آئے گی اچھا جی تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے استاد کہتے تھے ایک خلاصت بھی تو مجھے وزیر خزانہ منا دے یہ جو بعض لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتے ہیں سیاست 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 ناجائز ہے سیاست شرحی جو ہے ناجائز نہیں ہے اگر کوئی آدمی حق اصول کر سکتا ہے نر ہے نر اور غریبوں کا حق اصول کر سکتا ہے اسلام کا کسی درجہ میں دفاع کر سکتا ہے تو اس پر سیاست کے میدان میں چھلانگ لگانا فرض عائد ہے اگر وہ نہیں جائے گا تو پھر بڑا نقصان ہوگا دینی نقصان بھی ہوگا اور دنیوی نقصان بھی ہوگا ہاں جو آدمی وہاں جا کر چاپلوس ہو چمچہ ہوتا ہے اس کو یقین اپنے نفس پر نہیں ہے تو پھر وہاں اس کو نہیں جانا چاہیے سیاست کے لئے دو اصول ہے حفیظ علیم علم ہونا چاہیے سیاست کا ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کر روحالیت بھی نہیں پڑھ سکی خاتم النبین بھی نہیں پڑھ سکی وہ کیا سیاست کریں اور وہ بھی سیاست مند نہیں کرے گا مدینہ منورکی سے اور جس طرح مدینہ منورکی والی اور امام الانبیاء کا نام بھی نہیں آتا ہو اس کا کام بھی نہیں آتا ہو اس کی طرح شکل بھی نہیں ہے اس کی طرح کچھ بھی نہیں ہے تو وہ کیسے کرے گا بتاؤں نہیں ہو سکتا ہے وَمِنْ دُونِهَا خَرْتَوْ قَطَعَ دَيْا ٹھیک ہے جی ایسا آدمی کام میں آپ نے دیکھو جی اسی طرح سے ہم نے ٹھیکانا دیا یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کوئے میں ڈالا قافلہ والوں نے وہاں جا کر مصر میں بیچا اچھا قدفیر نے جو ہے گھر میں اپنا گھر کا خادم بنایا اور اللہ تعالی نے کیا بنایا جی مصر کا بادشاہ بنا دیا وَقَزَالِكَ مَكَّنْ نَعْ لِيُوسف ہم نے یوسف کو ٹھیکانا دیا فِلَا رزِ زمین میں یَتَبَوَوْ مِنْحَا اب سکون پذیر ہو مِنْحَا مانعہ اس زمینِ مصر میں حَيْسُ وَشَاء اب وزیر ہو گیا جہاں چاہے جاتا ہے ایک وہ دن تھے کہ وہاں مارکٹ مجھے قیمت لگتی تھی اب وہ دن ہے کہ لوگوں کو غلط تقسیم کر رہا ہے اچھا حَيْسُ وَنُسِيبُ ہم پوچھاتے ہیں بِرَحْمَتِ نَا اپنے رحمت مَنِ شَاءُ جُسْكُو ہم چاہتے ہیں وَلَا دُزِو عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اور ہم ظاہر نہیں کرتے ہیں احسان کرنے والوں کا عجر وَلَا جَرَ مَمَنَا لَا بُلْدَ اچھا وَلَا عَجْرُ الْآخِرَتِ اور آخرت کا عجر بدلہ خیئی رنیت دنیاوی تھی اور جب یعقوب علیہ السلام کو بات پہنچ گئی اطلاع بھی مل گئی کہ بیٹا یوسف علیہ السلام بادشاہ ہو گیا اس نے بادشاہ چھوڑو بتاؤ کہ دنیاوی اخراوی کیا حال ہے دینی اس کی کیا حال ہے تو پوری اطلاع اس کو مل گئی اس پر بڑا خوش ہو گیا وَلَا عَجْرُ الْآخِرَتِ آخرت کا مَنَلَّا خَيْرُ بہت بہتر ہے لِلَّذِ نَا آمَنُوا دس محال ہے اب وہاں قاہت آگئے قاہت تو آگئے پہلے اور وہاں مصر کے اندر خبر پہنچ گئی کہ ایک بادشاہ عجیب و غریب دیندار بادشاہ ہے اور وہاں غلط دے رہا ہے قاہت تو وہاں کنعام میں پہنچ چکا یعقوب علیہ السلام نے کہا ہمارے پر قاہت سالی ہے بیٹو دس بیٹے تھے جو ہاں خوبصورت تم جاؤ بیسہ لے کر وہاں سے غلط ہے اب اگر یعقوب ایسا عالم و غیب بہت تو کوپت ہے میرا بیٹا وہاں بادشاہ ہے یہ بریلیوں کا مزہ بھی دیں عالم و غیب اچھا آم و جا اقوط یوسف اور آگئے آگئی اقوط یوسف یوسف علیہ السلام کی بھائی فدخلو آلیہ داخل ہو گئے یوسف علیہ السلام کی اوپر فعرفہم یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچانا و ہم لہو منکرون اور وہ یوسف علیہ السلام کیلئے منکرون مانا ہے تنکار کرنے والے نہ پہچاننے والے تھے وَلَمَّا جَهَزَهُمْ جَهَزَ يُجَهِزُ تجہیز کا مانا تیار کرنا وَلَمَّا جَهَزَهُمْ جب انہوں نے تیار کیا بھی جہاز ہیں ان کے سامان کے ساتھ قَالَ فَلَا كَهْلَا لَكُمْ اِفَتْيَانِ مطلب یہ ہے کہ فِتْيَانِ نُوْ قُرُوْقُ باپ اگرچہ جو ہے دشمن بھائی بھائی ہے نا بھائی اس لحاظ سے پیسہ بھی واپس کر دیا احسان کر دیا اور پھر خزانے سے احسان کیسے کیا ان کو اختیار تھا یوسف علیہ السلام کو اختیار تھا نمبر دو واپس آئیں گے تو رقم نہیں ہوگی نا ان کے پاس تو پیسہ ایڈوانس پہلے سے رکھ دیا تاکہ وہاں جا کر اصل تو بنیامین کو لے آنا ہے تو واپس جب آئے ہیں تو پیسہ رقم موجود ہے سمجھ میں گئے اس لحاظ سے جو ہے پیسہ کو واپس کر دیا نمبر تین یہ ہے کہ اپنے احسان کو ظاہر کرنے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ بنیامین کو واپس لے آسکے فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَا عَبِهِمْ جب وہ لوٹے اپنے باپ کے پاس قَالُوا انہوں نے کہا یا آبان ہم انہیں عمیدن الکیلو ہم سے روک دیا گیا ہے غلا فَالسِ الْمَعَنَا عَخَانَا بھیج دیجئے گا ہمارے ساتھ ہمارا بھائی نبتل نبتل تاکہ ہم کہل کر کے لئے آئیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُنْ بے شک ہم ان کی پازت کرنے والے جاپو بیساً جواب دیا قَالَ حَلْ آمَنُكُمْ میں تمہارے پر بھروسک کروں آلئی اللہ جس طرح کی کمہ امِن تُکم میں نے بھروسک کیا تمہارے اوپر حلاقی اس کی بھائی پر من قبل سے پہلے اسی طرح پھر ہم کرنے ٹھیک ہے جی لَا يُلْدَ غُمُونْ مِنْ جُهْرِ وَاہِلِ مَرَتَهِنْ پھر اسی طرح بھروسک ترگیر نہیں ہو سکتا ہے تمہارے پر بھروسک نہیں کرتا ہوں البدہ کیا کرتا ہوں جی فَاللَّهُ خَيْرُ الْحَافِظَنْ اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والا ہے وَهُوَا رَحَمُ الرَّاحِمِينَ وَزَادَ رَحْمُ کرنے والا ہے وَلَمَّا فَتَحُو یہ تو بھروسک ترگیر کہ پیسہ دعا دیکھا نہیں وَلَمَّا فَتَحُو مَتَعَاہُمْ جب کھولا اپنے سازو سامان کو وَجَدُوا بِذَعَتْ ہم اپنے سامان پہنجی کو پا لیا پیسوں کو رُدت الیہم ان کی طرف جو لوٹائے گئے تھے اور خوش ہو گئے قَالُوا یا آبانا مانا بھی اور ہم کیا چاہتے ہیں حاضر ہی بھی ذاتنا آدھیا ہمارے پیسے تھے رُدت الیہنا ہماری طرف لوٹائے گئے ہیں وَنَمِيرُ آلَنَا ہم اناج لائیں گے وَنَحْفُضَ خَانَا ہم اپنے بھائی کی فازت کریں گے وَنَازْدَادُ قَيْلَبَائِينَ ایک موٹ کر کے جو ہے زیادہ بھی لائیں گے بین امین کی حصے میں زیادہ کا قیل انیسی ترغیب دے رہے یہ قیل بہت آسان ہے قَالَ یوسف علیہ السلام نے یعقب علیہ السلام فرمایا لَلْ اُرْسَلَهُ ہرگز ہرگز میں بین امین کو آپ کے ساتھ نہیں بھیج سکتا ہوں ماتم تمہارے ساتھ حتیٰ تُکتونی موثقن حتیٰ تُکتونی موثقن حتیٰ تُکتونی موثقن موثقن مانے کہ پکا موثقن پکا آہد مِنَ اللَّهِ 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 کی طرف سے کِلَتَا تُنَّنِ کہ تم ضرور لے آوگے اس سبحسلام بن امین کو لے کر میرے پاہ اِلَّا مگر یہ ایک سورت کہیں ہاتھ ابھی کم تم سب کا یہ ہاتھ کیا جائے تو وہ سورت مستثنہ ہے فَلَمَا آتَوَهُ جَبْ انہوں نے دے دیا اس کو جہے موثقہ اپنے آہد کو قَالَ آخر میں فرمایا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس بات پر جس کو ہم نے افس میں معادر کیا ہے وکیل نگبہ نے آگے سبب بتایا وَقَالَ اے میرے بیٹو امیاء کے اولاد تھی وَيُسَفَ علی السلام کا حُسُن تو تا وہ حُسُن کے اثرات بھائیوں پر بھی شاید ہوں گے تو پھر وہ اسی طرح سے لَمْ لِمَ قَدْقِ اور خوبصورت حسین لوگ تھے تو سب جو ہے بھائی دس پورا ایک جماعت ہے غصبت تو اندر داخل ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ نظر جو ہے لگ جائے اس لئے فرمایا کہ تم متفرق دروازوں میں داخل ہو جاؤ وَقَالَ يَا بَنِيَ اللَّا تَدْخُلُو تُن داخل نہ ہو جاؤ مِن بَابٍ وَاحِد ایک دروازی سے وَدْخُلُو بِن اَبْوَابٍ مُتفَارِقَ اور داخل ہو جاؤ مختلف دروازوں سے وَمَا عُونِ عَلْكُمْ میں تم سے نہیں ٹال سکتا ہوں مِن اللَّهِ مِن شَيْد اللَّهِ کی طرف سے کوئی آزاب اچھا کوئی بات میں نہیں ٹلا سکتا ہوں ہاں اختیار سب اللہ کا ہے ایک تدبیر ہے اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّا حُکُم تو سب اللہ کے لئے جو ضرورت وانا چاہے تو وہ پہنچا سکتے عَلَيْتَوَقَلْتُو اللَّهِ پر میں نے بھروسہ کیا ہے وَعَلَيْتَوَقِّلِ الْمُتَوَقِّلُ اللَّهِ پر بھروسہ کرنا چاہے سب بھروسہ کرنے والوں کو وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْسُ عَمَرَهُمْ عَبُوْمْ جب وہ داخل ہو گئے وہاں سے مِنْ حَيْسُ مَقَانِی ہے وہاں سے جہاں سے باپ نے حکم دیا تھا یا داخل ہوئے اس طرح سے جس طرح سے اس کے فیتسے کی جس طرح سے باپ نے حکم دیا مَا کَانَ يُغْنِ عَلْهُمْ نَحِ دُور کرتا ہے ان سے مِنَ اللَّهِ مِنْ چَئِ مَا کَانَ يُغْنِ نَحِ دُور کیا ان سے مِنَ اللَّهِ مَانَ مِنْ حُکْمِ اللَّهِ مِنْ چَئِ اللَّهِ کے حُکُمْ چَئِ کچھ بھی اِلَّا حَاجَةً مَگر وہ حاجت جو فی نفسی حقوق پہ تھی کہ میرے بیٹے ہیں نظر بعد نہ لگ جائے قَزَاهَا انہوں نے اس کو پورا کیا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ وہ بڑے عالم تھے وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ علم والے تھے لِمَا عَلَمْ نَاہُ اس بات سے جو ہم نے ان کو سکھایا تھا سارے پیغمبروں کا اُسْداد پر آئی راہ اللہ ہوتا ہے پیغمبر کسی اور سے خاص نبوت ہے کہ کسی اور سے تعلیم نہیں سکھا ہے وَلَكِنَ اَكْسَرَ نَاسِ لَا آئیَ عَلَمُونَ اکثر نومیں جانتے ہیں گیاروہ حال ہے وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ جب آگئے داخل ہوگئے يُوسفَ آوَا إِلَيْهِ انزَلَمْ آهُ آوَا إِلَيْهِ مَنَا اپنے پاس ٹکانہ دیا اَخَاو اپنے بھائی بِنِ آمین کو قَالَ فَرْمَا اِنِّي آنَا اَخُو دِلْ مِقَاع کی قریب سے میں تیرا بھائی ہوں فَلَا تَبْتَعِسْ مَنَا لَا تَعْزَمْ غَمْ نَكَرُو بِمَا کَانُو یَا عَمَلُ جو انہوں نے تیرے ساتھ کیا ہے اور بھی کچھ کیا ہوگا نہیں کیا ہے تو یوسف کو آلک کر دیا یہ غم تو اس بیچارے کو لگ گئی ہے اچھا یہ یا اس کو یقین تھا میرے ساتھ ایک کیا ہے تو بین امین کے ساتھ بھی یہ کیا ہوگا فَلَمَّا جَحَذَهُمْ بِجِحَذِمْ جب پستیار کیا ان کو بجِحَذِمْ ان کے ساتھ سامان کے ساتھ جَعَلَ سِقَایَتَا ڈال دیا سِقَایَا پانی پینے کا برطن فِی رَحْلِ اَخِی اپنے بھائی کی اسباب میں ثُمَّ عَزَّنَ مُعَذِنُ مُعَذِنَ سے مُعَذِنُ 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 اعلان کرنے والے کا آدمی نے اعلان کیا اَيَّتُهَلْ عَيِّد اِي قَائِفِلَةَ اِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ تم کیا ہو چور ہو اگر یہ یوسف علیہ السلام کی کیلے پر انہوں نے تو کوئی چوری نہیں کیا یوسف علیہ السلام نے کیسے ان سے یہ کہلوائے تو اگر انہوں نے اپنے طرف سے کیا تو یوسف علیہ السلام پر کوئی اعتراض نہیں اگر یوسف علیہ السلام نے ہی کرا ہے تو یہ حیلہ تھا حیلہ اور یہ حیلہ جو سارے بات آخری میں کٹ دیا کہ اللہ کی طرف سے کوئی اجازت کی ایتُهَلْ عَيْرُ اور حقیقت میں سارک بھی تھے ابھی سارک نہیں ہے تو مان سرکت نہیں کیا تو کس کو سرکت کیا بتاؤ باپ کے جو اپنے بھائی کو اور باپ کے بیٹے کونوں نے سارکوں ابھی نہیں تو ماضی میں سارک تو ہے سارکوں کہ تم چور ہو تم نے یہ توریہ کیا گیا سارک سے قریبی مانا ہے کہ تم نے یہ بادشاہ کا پیالہ جو ہے پانی پیدی کا چور اور باہید مانا ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام تو چوری کیا قالو وہ آپس ہو گئے برادرانی یوسف وَاقْبَلُ عَلَيْهِم ان کے اوپر جو ہے باپ اس متوجہ ہو گئے باہی پہلے چور کر اتنا کہوں پہلے سامان اسواب چوری تو بتاؤ تمہارے کیا چیز گم ہو گیا پھر ہمیں چور کا ہونا ماذا تفقدون کہ کیا تم گم پاتے ہو قالو انہوں نے کہا نفقدون سوال ملک شاہی پیمانہ نہیں سمجھ جائی اوپر کیا کہتا بتاؤ کیا چیز رکھاتا پانی پینے کا پیالہ اور اب کیا کہا سوال ملک بادشاہ کا پیمانہ جس سے جو ہے وہ مکہی دنوں کو تولا جاتا ہے تو پانی پینے والا پیالہ چورا ہے ملک اٹھا کر وہ رکھا ہے یا بادشاہ کا پیمانہ کیا تھا نہیں سمجھ جائی جواب ہے کہ دونوں ہیں دونوں یہ ایک پیالہ ہدا قیم تھی تو پانی بھی پیتا تھا وہ آئیش کا زمانہ نہیں ہے کہ پینے کا لگے اور کھانے کا لگے اور یہ چیزیں نہ کرو ہو سکتا ہے وہ ایک پیمانہ تھا ٹھیک ہے جی وہ اس کے مال پینے کے لئے بھی ہوتا تھا اور غلق اٹھانے کے لئے ممکنی سمجھ میں آگئے پیچھلے سے پیچھلے سال میں گل گیت گیا تو وہاں سے مہاد اسلامیوں نے یہ سوال اٹھا ایک آدمی تھا میرے سسر بھی چیزات بھائی کہ یہ کیا ہے تم لوگ مانا کر لوں بیچارہ پس لیں مجھ سے پوچھے مولی صاحب یہ مطبع یہ کیا چیز ہے میں نے کہا اسے کوئی بڑا سوال نہیں ہے تم لوگ پڑھتے نہیں وہ تفسیر ٹھیک ہے اصل میں یہ یہی چیز ہے ایک پیمانہ ہو سکتا لیکن وہ ماننے والے نہیں ہوتے جب ان کو کہو تو کہا نہیں 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 کوئی اور بات بتا ٹھیک ہے جی وہ بھئی یہ بات نہیں نہیں کوئی اور بتا ایسے جو ہم مان ہم کوئی منوا سکتا ہے ہائے ہائے اللہ قالو نفقدو سوال ملک کہ ہم گھوم پاتے ہیں عاملہ نکاح سوال ملک چاہید پیمانہ ولی منجابی جو اس کو لے کر کیا آئے گا اس آدمی کے لئے جو لے کر کیا آئے گا حملو بائیر پاتشاہ کی طرف سے یہ نام کا اعلام ہے کہ ایک اونٹ جو ہے غلہ دیا جائے گا اور اس کا زامن بھی میں ہوں اس نے وہاں بھی زائید انا بھی کبھر میں زمدہ قالو انہوں نے کہتا اللہ لقد علم تم خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ ہم نہیں آئے لیں نفصد فیل عرضی معلوم ہوا چوری کرنا زمین میں کیا ہے حساد ہے وَمَا كُنَا سَارِقِينَ ہمارا پیشہ چوری نہیں ہے ہم انبیاء کے اولاد ہیں قالو انہوں نے کہا فَمَا جَزَاؤُو پس بندہ ہو کیا بدلہ ہوگا انکن تم قاضی بھی نگر تم جھوٹے ہو تو قالو انہوں نے کہا جزا ہو مَوَجْدَا فِي رَحْلِعَقِينَ وہی آدمی جزا ہے مَوَجْدَا فِي رَحْلِعَقِينَ جو جی اس میں کہتے ہیں کہ دینِ یاقوبی میں بادشاہ کے جو قانون تھا اس کی وجہ سے وہ نہیں رکھ سکتے ٹھیک ہے تو دینِ یاقوبی میں جو ہے یہی تھا کہ ایک سال کے لئے اس آدمی کو نوکر بنایا جائے یا پکا پکا جو اس کو غلام بنایا جاتا تو بدلہ وہی آنیا ٹھیک ہے جی اب وہ جو ہے پسنے کا انکان آگیا فَوَجَزَاهُ یعنی مَنْ وَجِدَا فِي رَحْلِعِ جو من وہ شخص کی پائے گیا یا سوا فِي رَحْلِعِ اس شخص کی کجابے میں سامان میں تو فَوَجَزَاهُ وہی شخص کا بدلہ ہے کہ ذالکر نجز ظالمین اسی طرح سے ہم بدلہ دیتے ہیں دینِ یاقوبی ظالم کی فَبَدَا بِعَوَيَتِهِم یقین دلانے کے لئے سمجھ میں آگیا شروع کیا بِعَوَيَتِهِم ان کی برطنوں کی ساتھ قَبْلَ بِعَاِعَقِهِ بھائی کی بوری کی تلاش لینے سے سُمْ اسْتَقْرَجَهَا پھر جو ہے اسْتَقْرَجَهَا نکال لیا مِلْ بِعَاِعَقِهِ بھائی کے برطن سے کہ ذالکہ کدھ نہ لیے سُمْ بات سوالات ختم کر دیا اسی طرح ہم سے ہم نے تنبیر ذکا ہے اس سے پتہ چلا کہ ہیلا جائز ہے ایک ہیلا حق کو ثابت کرنے کے لئے نہیں سمجھ میں آیا اور ایک ہیلا جو ہے حلال قوارہ محرام قوارہ جسے بنی اسرائیل کرتے ہیں وہ نا جائز جائز ہے جائز ہے اور نا جائز ہیلا نا جائز ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی فَبَدَا ہوں گے جی قَذَالِكَ كِدْنَا لِيُسُف مَا قَانَ لِيَا خُزَا خَاہُ نہیں لیتے تھے لِيَا خُزَا خَاہُ اپنے بھائی کو فِي دین الملک بادشاہ کی قانون میں اِلَّا اِنشَاءَ اللَّهُ مَغَرْهِ کہ اللہ چاہے نرفہ درجات اِمَنَنَ شَاہُ بلند کرتے ہیں کئی درجوں میں ہم جس کو چاہتے ہیں تو یہ کچھ تدبیر جو سکھا ہے یسوح علیہ السلام کو تو وہ دشمنی زبان پر پھر آگئے اور موسیٰ بھی آگئے قَالُوِ اِنَسْرِ اَلَرَ الْبِنَعْمِنَ نے چوری کیا ہے تو فَقَدْ سَرَقَ اَخُلَّهُ مِنْ قَبْلُ وہیں بات زبان پر پھر آگئے کہ چوری کیا ہے اَخُلُ اس کی بھائی نے یوسف علیہ السلام میں مِنْ قَبْلِ اس سے پہلے کیا چوری کی تھی کیا مشہور تھا یہ لوگ ہماری طرح جھوٹ تھو نہیں بہتے تھے یہ سچی بات کہتے ہیں اگرچہ ظلم کیا لیکن ٹھیک ہے جی بات سچی ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ پھوپی تھی پھوپی یوسف علیہ السلام یا عقوب علیہ السلام کی بہن تھی اور یا پھوپی کی بجائے خالہ ہے اور اس کی تربیت میں تھا سمجھ میں کہتے ہیں جب یہ پڑا ہو گیا اور اس کی تربیت سے اپنے بہت سے نکلنے لگا تو اس نے ابھی وہ روک نہیں سکتی تھی اس نے کہا کہ جی اس نے میرے جو ہے کوئی شہ چوری کیا ہے کوئی کمر مند تھا کوئی کچھ تا اس کو اس نے چوری کیا ہے لہٰذا تلاشی کی بات وہ ظاہر ہو گئے اب قانون کیا تھا کہ چوری نکل جائے تو ٹھیک ہے جی تو اس نحاظ سے جو ہے اسی بہانے سے اس نے روکا اپنے ترکے تو مطلب یہ ہے کہ اس نے چوری کیا ہے یہ جو ہے اس کی طرح اشارہ قَالُوْ جِنْ يَسْرِق فَقَدْ سَرْقَ خُلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَاسَرْ رَهَا يُسْفِ فِي نَفْسِ وَلَمْ يُبْدِحَا لَهُ فَاسَرْ رَهَا اس مقالب بات کو چھپایا یوسف نے فی نفسی اپنے دل میں کہ دیکھو اب بھی ان کی وَلَمْ يُبْدِحَا لَهُ ان کے لئے ظاہر نے کیا قَالَ فِي نَفْسِ اَنْتُمْ شَرْ مَقَانَ دیکھو اس میں تقدیم تاخیر لکھا گیا ہے یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا اَنْتُمْ شَرْ مَقَانَ دِل میں اور فَاسَرْ رَهَا يُسْف کو اس بات کو اب دل میں چھپایا ان کو ابھی ظاہر نہیں کیا اَنْتُمْ شَرْ مَقَانَ ٹیلے ٹھیک ہے اور دوسری بات فَاسَرْ رَهَا يُسْف فِي نَفْسِ یہ بات میں تقدیم تاخیر ہے قرآن کریم میں تقدیم تاخیر کی مثالیں ہیں وَاللَّهُ عَلَمْ بِمَا تَسِفُونَ اللَّهُ تعالیٰ جانتے جو تم بیان کرتے ہیں قَالُوْ يَا أَيُوهَا الْعَزِيزُ انہوں نے کہا اَيْا عَزِيزُ يُسْفِ سَعْبُكَ اِنَّا لَهُ عَبَنْ شَيْخَنَا کَبِيرًا اس کا باپِ وَالِد صاحب ہے جو مُڑے ہیں عمر کے ہیں شیخِ اور بڑے فَخُزَحَدَنَا مَقَانَهُ لے لے ہم میں سے کسی ہے بھائی کو اِنَّا نَرَاكَ مِنَا الْمُحْسِنِينَ ہم آپ کو جو ہے محسن دیکھتے ہیں محسنین میں سے دیکھتے ہیں احسان کرنے والے ہیں مرمانی کرو ہم میں سے دیکھو اس بارے میں وہ مقلیس ہیں اور عصف علیہ السلام کے بارے میں غیر مقلیس ہیں دونوں کی بارے میں عقوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں نہیں سمجھ گئے دونوں کے بارے میں اچھا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مگر اس شخص کو میں پکڑنا چاہتا ہوں ہم پاتے ہیں اس کی پاس جب یہ جواب مل گیا فَلَمَّسْتَيْسُو بَارْوَحَا لے فَلَمَّسْتَيْسُو مایوس ہو گئے منہو عزیز سے خلصو الگ ہو گئے نجیہ سرگوشی کرنے لگے کیا کیا جائے مشور کرنے لگے قَالَ کَبِيرُ وَمْ بَڑے بھائی نے کہا کہ یہودہ نے پہلے بھی میرے اعاد کیا تھا یوسف لینے کے لئے تو اب بھی یہ آہد و فیمان تو میں نہیں دیا خدا کی قسم جو ہے میں نہیں جاؤں گا قَالَ کَبِيرُ وَمْ بَڑے نے کہا کہ عَلَمْ تَعْلَمُو کیا تم نہیں جانتے ہو اَنَّا عَبَاكُمْ تمہارے والد صاحب جو ہے قَدْ اَخَذَا عَلَيْكُمْ مَوْفِقَا اللہ انہوں نے لیا ہے تمہارے پر جو ہے مضبوط عاد و فیمان اللہ کے کو حاضر کہہ کر وَمِن قَبْلُو سے پہلے مَا فَرَتْتُم جو تم نے زیادتی کیا ہے فِي یوسف یوسف کے حق میں جو تم نے حد سے تجاوز کیا ہے اچھا اس کو بھی دیکھو فَلَنْ عَبْرَ الْعَرْضَ ہرگز میں زمین سے الگ نہیں ہو جاؤں گا حَتَّى يَقْزَنَ الْعَبِي حَتَّى کی حُکم دے دے مجھے میرا باپ اَوْ يَحْكُمْ اللَّهُ لِي اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ میرے بارے میں کر لے ورمہ میں یہاں سے نہیں جاؤں وَهُوَ خِرُ الْحَاکِمِينَ اِرْجَعُتُمْ جَاؤ الْحَبِيكُمْ اپنے باپ کے پاس جاؤں فَقُولُكُمْ وَهَا جَا کرِئے کَوْ یَا عَبْعَانَ اے ہمارے باپ اِنَّ اَبْنَكَسَرَ پیشک تیرے بیٹے نے چوری کیا ہے وَمَا شَهِدْنَا اور نہیں ہم گاوائی دیتے چوری پر اِلَّا فِي مَا عَلِمْنَا مَغَرْ اس بات کے ساتھ جو ہم جانتے ہیں وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِزِينَ ہمیں یہ عَلِمْنَا غیب کے ہم جاننے والے نہیں تھے کہ ایسا معاملہ ہوگا چوری کہہازہ یہ ہوگیا کہہازہ مطمئن ہو جاؤں وَسَلِلْقَرِيَا مزید آپ جو ہے اس بستی والوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں اللَّتِ كُنَّا فِيَا ہم وہاں تے وَالْعَيْرَ اس قافلہ سے بھی پوچھے کہ ہم گناہگار نہیں ہیں اللَّتِ اَقْبَلْنَا فِيَا جو اَقْبَلْنَا ہم آئے تھے آئے ہیں فِيَا من اس قافلہ بھی ہم آئے ہیں فِيَا اس سے پوچھ رہے ہیں وَإِنَّا لَسَادِقُونَ بے شک ہم سچے ہیں یہاں جواب کیا دیا ہے عَقُوبَ علیہ السلام قَالَ بَلْ بَنَایَا ہے تمہارے لئے تمہارے نفسوں نے کوئی بات حالانکہ سچی بات تھی کیا جوابیں بتاو ہوئے 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 ایسا نہ کرو رہا ہے قَالَ بَلْ سَوَلَ لَكُمْ 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 سَب کو شامل کیا تدبیر تو کیا ہے سب بیٹوں کو اس بیٹوں میں سے بنیامین اور یوسف بھی ہے یا نہیں ہے اس کو تو بتا دیا یوسف ایسا نہ کی میں کچھ تدبیر کرو گا ناراض نہیں ہونا میں آرزی طور پر اپنے پاس روکو گا لہذا تم ناراض نہیں ہونا ٹھیک ہے تو سَوَلَ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ تمہارے نفسوں نے تمہارے نفسوں سے مراد یوسف علیہ السلام اور بنیامین دونوں ملاو سب کے سب نہیں سمجھ بھی آجی اور ٹھیک ہے تمہارے لئے نفسوں نے تمہیں ٹھیک ہے جی خط سب روئے دوسرا جواب دوسرا جواب راستہ تو تم نہیں دیا ہے تم نے یہ کیوں کہا انہوں نے جب یہ پوچھا ٹھیک ہے تو تم نے یہ سوال کیا کیا کون کیا ہوگیا پھر انہیں سوال تم سے پوچھا کیا جزا ہونے چاہیے تم نے خود خود یہی کہا کہ جزا یہی ہونا چاہیے جس کے پاس پہمانہ ہو تو یہ راستہ تم نے ان کو کیوں دکھایا بتاؤ یہ تمہیں دکھا کر کہ تم نے یہ تدبیر کیا سَوَنَ اللَّكُمْ انفُسُكُمْ نہیں سمجھ بھی آجی اسی اپنے چل گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حالی ملغیب نہیں ہوتے اگر حالی ملغیب ہوتے تو وہ بتا دیتے کہ یہ بے گناہ ہے اور وہ یوسف ایساں میرا بیٹا ہے ٹھیک ہے اور اس پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہیں سمجھنا اس سب کا حالیم جو ہے یاقوب علیہ السلام کو نہیں تھا اچھا جی جی قَالَبَلْ سَوَلَدْ لَكُمْ وَمْ بَنَایا گیا ہے تمہارے لئے انفُسُكُمْ تمہارے نفسوں نے امرا ایک بات فَصَبْرٌ جَمِيلٌ اَجْمَلُو بِي اَمْرِ صَبْرٌ جَمِيلٌ میرا کام جو ہے صبر جمیل ہے جزا فضا لے اَسَلَّاہُ اُمِيدِ کیا ہی آتی ہے اللہ تعالیٰ لے آئے اگر بھی سب کے ساہ اب جم ذکر کیا یوسف یہودہ بنِ اَمِير کیا اللہ تعالیٰ لے آئے سب کے سب اِنَّهُ وَالْعَلِمُ الْحَكِمْ بے شک جو ہے وہ بڑا علم والا ہے اور بڑے حکمت والا ہے وَتَوَلَّا عَنْهُمْ ان سے الگ ہو گیا یعقوب علیہ السلام وَقَالَ يَا عَسَفَا افسوس عَلَى يُوسف یوسف پر نئے زخم نے پرانے زخم کو ہرا کر دیا نئے زخم نے پرانے زخم کو ہرا تازہ کر دیا نئے غم نے پرانے غم کو جو اصلی غم تھا وہ ظاہر کر دیا یقوبی نیامی کا ذکر میں ہے ہائی افسوس یوسف کا وَبِيَزَتْ عَيْنَاهُ آنکھیں جو ہے سفید ہو گئی بے نور ہو گئے بے رونق ہو گئے موتی آگئے مِنَ الْحُزِنِ غَمْ سے فَهُوَ قَزِیمُ وہ غم کا بھرہ ہوا قال انہوں نے کہا تَلَّهِ تَغْتَوْ تَذْكَرُ یوسف تَلَّهِ تَغْتَوْ مَا فَتِيَا یہ مزارے افعال نا قسم میں سے آگے تذب و مزارے پر داخل ہو رہا ہے تم اللہ خدا کی قسم ہمیشہ تم ذکر کرو گے یوسف کا حتیٰ تکون و حارزہ حتیٰ کہ تم ہو جاؤ گے حارزہ مانے ہے کہ سخت کمزور یا جو ہے مو پر تمہارے روح نکل جائے اس حالت پر اَوْ تَقُونَ مِنَ الْحَالِكِينَ یا تم ہو جاؤ گے جو حالات پونے والوں میں سے قَالَ یا قُبْ حِسْرَمْ نے جواب دیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرے پر کتنا ہاتھ ہے اِنَّمَا عَشْقُ بَثِي وَخُزْنِ میں پیش کرتا ہوں اپنے استراب کو وَخُزْنِ اپنے غم کو بَثِي اندرونی جو ہے استراب زیادہ وَخُزْنِ مَنَا اپنے غم کو اللہ اللہ کے سامنے وَعَلَمْ مِنَ اللَّهِ مَعْلَى تَعْلَمُونَ میں جانتا ہوں اللہ کے لطف رحمت کو تم نہیں جانتے ہوں یا بھنی ہے میرے بیٹھو اِذْا بُو جاؤ فَتَحَسْا سُبْانَا تلاش کرو مِنْ يُسْف وَوَافِي پھر يُسْف پہ لے آنگا بھائی باد میں وَلَا تَيَسُمْ مِنْ رُوحِ اللَّهِ اور تم مَایُسْ نَوْ جَوَاللَّهِ کی رحمت سے اِنَّهُ لَا يَسْف مِنْ رَوحِ اللَّهِ بے شک جو ہے لَا يَسْف مَنَا مَایُسْ نَوْتَا مِنْ رَوحِ اللَّهِ اللہ کی رحمت سے اللہ القوم القافرون اگر کافر قوم فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ تیرہ واقع قَالُوا يَا آئیوهَ الْعَزِيز دُبارہ بھائی کی پاس جا لے پہنچ گئے یَا يَوْحَالَ عَزِيزُ اے عزیز مَسْنَا وَاَحَلَنَا اَذْدُرُ پہنچ گئے ہمارے ہمارے آہم کو تکلیف وَجِنَا بِمَضَعَاتِ مُزْجَاد ہم لے کر کے آئے ناقص پہنچی مُزْجَاد مَنَا مَدْبُوعَتُ جو دی جاتے کھوٹا فَاوْفِلَنَا الْقَيْلَ پورا دے دیجئے گا ہمارے لے کرنا وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا ہمارے اوپر صدق کر دیجئے گا اِنَّ اللَّهِ اِنَّ اللَّهِ اِذِلْمُتُ صَدِّقِ اللَّهِ تعالیٰ بَدْلَ دیتے ہیں صدق کرنے والوں کو کہتے ہیں یہاں یوسف علیہ السلام کے آقوں میں آسوہ آ رہے اور آقوں میں آسوہ آ کر کہ صبر کا پیمانہ لمریز ہو گیا قَالَحَالَ عَلَمْ تُم کیا تمہیں پتہ ہے مَا فَعَالْتُم بھی یوسفہ کہ تم نے کیا کچھ پیل کیا یوسف کے ساتھ واقعی اس کی بھائی کے ساتھ اِذَلْتُم جاہِلُو گویا ہے ایک گولج ہے اُن کے عذر بھی اُن کی طرف پیش کر رہا ہے کہ تم اس وقت لائے لیں یہ پھر عمر کا حوصلہ ہوتا ہے قَالُوا انہوں نے کہا اِنَّكَ لَعَنْتَ يُوسف قَالُوا انہوں نے کہا بے شک تو ہی ہمیں یوسف لگ رہا وَحَازْ آخِی کیوں کہا یا خوشی کی مقابل کہا ہاں ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے تاکہ پکی ہو جائے پا قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا تَعْقِقِ احسان کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اِنَّهُ مَيَتْتَقِقِ جو متقیق ضابطہ ذکر کیا جو تقویٰ اختیار کرتا ہے وَيَسْبِر صبر کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيُزْهُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے احسان کرنے والوں کا قالوا انہوں نے کہا تَلَّهِ لَقَدْ آَتَرْكَ اللَّهُ حَلَيْنَا خُدَا کی قسم البت تاقیق اللہ تعالیٰ نے فضیلت دیا آپ کو ہمارے اوپر وَإِنْ كُنَّا لَقْحَاتِ بے شک ہم گنے گارتے جی اور آگ پرسائے قال یوسف صلی اللہ علیہ وسلم مرمائے اللہ تصریب عَلَيْكُمْ مُلْيَوْ آئی تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے یَقْفِرْ لَهُ لَكُمْ مَعْفِقْ 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 اللہ تعالیٰ تمہیں جملہ دعائیہ ہے وَوَعَرْحَمُ الرَّا حِمِيْنَ اللہ تعالیٰ عَرْحَمُ الرَّا حِمِينَ جواب نمبر ایک پہلے جو قمیس لے کر گئے تھے اور قمیس کی وجہ سے دل دکھایا تھا اب وہی قمیس دوبارہ لے کر کی فی الحال جو ہے ٹھیک ہے جی دوبارہ جو کہہ کہتے ہیں کہ جو نظر ہے وہ بھی واپس آئے ٹھیک ہے جی اور ایک بات ہے کہ یہودہ جو ہے پہلے وہ غم کی خبر لے کر کیایا تھا تو اب خوشیب کی خبر چونکہ وہ بھی محسن تھا اس نے بڑی کوشش کیا یوسف علیہ السلام کو بچانے کی ٹھیک ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ ادھر لوگوں کی خدمت میں لگا ہوتا تھا اس لحاظ سے جو ہے ہلنے کا ٹائم نہیں تھا اس لحاظ سے جو ہے پہلے بھیجیا اور میں ازہابو بقمیسی سب کا حاصل اٹھل جواب ہے جو کچھ کیا اللہ کی وہ ہی کی سکتی ہے ازہابو بقمیسی حاضر میرے اس قمیس کو لے جاؤ اس قمیس کی تین خصوصیات تہاں آگئے ایک قمیس نے گواہی دے دیا کہ یوسف علیہ السلام پاک ہے دوسرا قمیس نے جی وہ شروع میں جو ہے قمیس سارا آگیا تو کیا جی وہ گواہی خون للا کرتی اور تیسرے یہ ہے ان کی قمیس کی وجہ سے جو ہے بینائی دوبارہ واپس آگئے گویا کہ تین کرامان موجود ہے اس قمیس سے ظاہر ہوگئے ازہابو بقمیسی حاضر اس قمیس کو لے جاؤ فالقوہو علا وجہ ڈال دو علا وجہ ابھی میرے باپ کے آنکھوں پر یا تی پسیر آ واپس ہوگا پسیر یہ موجود ہے یوسف علیہ السلام کا ہے یا عقوب علیہ السلام کا ہے یا دونوں کا موجود ہے یوسف علیہ السلام کا موجود ہے اچھا ہوا تونی بی آلکم لیاو اپنے آلکو اجمعین سب کے سب لے کر کی میرے پاس لیاو وَلَمَّا فَسَلَتِ الْعِيْرُ یہاں سے جب قافلہ یا عقوبی ظاہر ہو گیا خوشبو آگیا کدھر بتاؤ جی کنان میں خوشبو پہنچ گیا حالانکہ جو ہے سیکڑوں میں دورے قَالَ أَبُهُمِنِّي لَعْجِدُرِهَا يُوسف مِنْ پَارَاهُمْ خُشبو يُوسف کی وَاوَا لَوْ لَأَنْ تُفَنِّ دُود اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھ رو ایک کتاب ہے ہماری دوبنجوں اس کتاب کا نام کیا ہے المحنّد عَلَى الْمُفَنَّد کیا معنی میں بتاؤ کوئی لوگ مفنید پڑتے ہیں کوئی کیا پڑھ لفظ نہیں آتے ہیں نہیں سمجھ المحنّد عَلَى الْمُفَنَّد المحنّد من سیف الہندی ہے ہندستانی تلوار ننگی تلوار ٹھیک ہے کس کے اوپر جئے المفنّد ایک بہکایا ہوا ہے عَمَدْ عَزَا خَاد ٹھیک ہے المحنّد انہوں نے علماء دوبنج کو جب کافر کہا گیا حرمین حسام الحرمین کتاب لکھ کرتی تو اس کا خلیل عَمَد المحَدِّس سہاراً پوری نے جواب دیا اس کی اوپر سارے علماء دوبنج نے تصدیق جو ہے ثبت کر دیا اس کتاب کا نام کیا رکھا ہے بتاؤ المحنّد عَلَى الْمُفَنَّد ٹھیک ہے جی ایک بہکائے ہوئے آتمی کی گردن پر جو ہے ہندستانی تیز تلوار کتاب کا نام کیا رکھا ہے اسی سے جو ہے نکالا ہے لَوْلَا أَنْتُ فَنِّدُون اگر تم مجھے بہکائے ہوئے تصور نہ کہوتو قالو انہوں نے جواب دیا تلّا ہی خدا کی قسم اِنَّ قَلَقِضُ لَلِكَ الْقَدِر آپ اپنے پرانے عشق غلطی میں ہیں فَلَمَّا أَنجَال انزائِلِ فَلَمَّا أَنجَال بَشِيرُ جب خوش قبری سنانے والا آگیا آگیا کونہ یا بتاؤ جی جہودہ قَلْقَعُ غَلَا وَجِيرُ قَمِسْ رَاجِبُ کی چہرے پر فَرْتَدَّ وَسِيرًا وہ لوڑ گیا وَسِير ہو کر گئے قَالَ فَرْمَا أَلَمْا أَقُلَّكُمْ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا خوشی میں کہا اِنِّ اَعْلَمْ مِنَ اللَّهِ مَعْلَا تَعْلَمُ قَالُوا يَا آبَانَ اسْتَقْفِرْ لَنَا اَعْلَمْ مَعْلَا تَعْلَمْ مِنَ اللَّهِ مَعْلَا تَعْلَمْ وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسف اب پھر واقع فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسف پندرہ آخری حال فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسف وہاں سے جب آنکوں کا نظر وغیرہ ٹھیک ہو کر واپس آ لے آنے ادھر سے یوسف علیہ السلام قافلہ لے کر کی استقبال کیلئے شہر سے باہر نکل گیا تاکہ شاہی دائرے سے باہر نکل کر دور دراز خوب اپنے والد صاحب کی ملاقات بھی کرے اور وہاں جا کر استقبال بھی کرے اور وہاں عارضی طور پر ایک مجلس سے جائے گئے تخبی بیچھایا گیا برابر کیا گیا فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسف تو وہ جب داخل ہو گئے یوسف علیہ السلام پر آوَا إِلَيْهِ ٹھیکانہ دے دیا آوَوَائِحَ اپنے باپ باپ تو باپ اور جو والدہ تھی ہے خالہ تھی سکی والدہ تھی ہے خالہ خالہ تھی وَقَالُوا اتْخُلُوا مِصَر ٹھیک ہے باہر نکلے ہوئے اب فرمائے مصر میں داخل ہو جاؤ انشاءاللہ آمینین آمان سے کوئی تمہیں جو ہے اب آمان ہوگا مِنَ الْفِرَاقِ وَالْقَعْتِ وَالْغَيْرِ حِمَام فِرَاق سے بھی آمان ہوگا قَعْت سے بھی آمان ہوگا وَقَالُوا اتْخُلُوا مِصَر انشاءاللہ آمینین تو داخل ہوگا کتنے آدمی لے کر کہ حقور اسلام پہنچے تھے قریب سوہ آدمی قریب سوہ آدمی اور جب باہر میں موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل لے کر کتنے آدمی تھے جی تقریباً چھے لاکھ سے اوپر جو سال لاکھ قریب بارہ لاکھ بھی کہا جی اچھا وَرَفَعَ عَوَيْهِ عَلَى الْعَرَشِ مَانَا وَرَفَعَ عَبْوَيْهِ انہیں ماباپ کو بٹھایا اس پر عرش عرش سے مراد تخت بات وَخَرُّ لَهُ سارے کے سارے جو ہے گر گئے لَهُ سُجَدَا لَهُ سُجَدَا تعظیم کرنا شروع کیا اس کے لئے تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ تعظیم یہ ہے انہینا ہے ٹھیک ہے جی یا جو ہے سجد شکر کہ اللہ کے لئے سجد کیا ہے نہیں سمجھ میں آئے جی ان کی وجز ہے خواب کی جو میں قبر سے پہلے میں نے دیکھ لیا تھا قَدْ جَعَلَ حَرَبِ حَقَا تَعْقِقُ سُکَمْ جَمْ مِرِ فَرْوَلِگَارِ نَسَجْ وَقَدْ اَحْسَنَ بِ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ اچھا کیا اس اخرجن من السجن مجھے جل سے نکال لیا وَجَعَا بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِي آپ کو لے آیا من البدوی دیہات سے کنان سے من بعد وہ کوئے وغیر کا ذکر نہیں کیا کہ مجھے کوئے میں ڈالا پلان پستان ٹھیک ہے اس لئے کی بھائی جو ہے شرمندہ نہ ہو جائے اچھا مِمْ بَدْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ کی شیطان نے پھونٹ ڈال دیا تھا بَعِنِ وَبَعِنِ اِقْوَاتِي میرے اور میرے بھائیوں کی درمیان اِنَّ رَبِّي لَتِيفٌ لِمَاِ شَاوُّ بے شک میرا پروردگار بارک بین ہے لِمَاِ شَاوُّ اس بات کے لئے جو چاہتے ہیں اِنَّوْ عَلِي مُنْ حَاکِمْ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے ان وقت میں کیا حکم ہے اللہ ہی جانتا ہے سمجھ رہو یا نہیں سمجھ رہو جی جدائی کا زمانہ تقریباً چالیس سال تھا کتنے سال تھا بتاؤ جی چالیس اور وسلم یعقوب علیہ السلام جی مصر میں جو ہے یعقوب علیہ السلام سترہ سال اس کے بعد رہ کر کیا انتقال اور اور رسال کے بعد ایک درخت کا خاص تابود بنایا گیا جس کا نام سال تھا سال تابود بنایا گیا اور پھر جو ہے اس میں دیکھ کر کی جو ہے بیت المقدس پہنچایا گیا اب یہاں پر جو ہے اب یہاں جہاں فوتوتیں وہیں دفن ہوتا ہے وہاں کیوں گئے گیا انہیں مستسناء ہیں ٹھیک ہے جی اور وہاں جو ہے عساق علیہ السلام کے ساتھ وہیں پر جو دفن گئے گیا اور عسیٰ علیہ السلام کی جو ہے ایک سو بیس سال زندہ رہی وفات کے بعد سنگ مرمر کے تابود میں دریائے نیل کی کنارے پر دفن کیے گئے سمجھ میں گئے جی اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان کے بدن کو اٹھا کر کی پھر وہاں جو ہے سرزمین شام کے پاس لے کر کہ وہاں در پر جو ہے یہ بھی مستسناء گویا کیوں گا سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو اب بات ختم ہو گئی آخری میں جو ہے فرمایا کہ ربی ہمونہ جاتیو سفی ربی قداتہ تنی من الملکی پروردگارہ آپ نے مجھے تحقیق آپ نے مجھے دیا من الملکی بادشاہی وعلم تنی آپ نے مجھے سکھایا من تعبیل احادیث باتوں کو ٹھکانے پر لگانا خواب کی تعبیل فاتر سماوات والعرض تمام آسمانوں کا وغیر نمونے کے پیدا کرنے والا زمین کا انتوالی فی دنیا والا آخرت تم میرا دوست دنیا اور آخرت میں تم میرا والی متصرف ہے توفانی مسلمان مجھے وفات دے دے مسلمان بنا کر فرمان بردار بنا کر وَالْحِقْنِ بِسْصَالِحِينَ مجھے ملانے صالحین کے ساتھ ٹھیک ہے جی ذَلِكَ مِنَا بَعِلْهِ کَلَامْ کَا رُخ جو ہے نبی علیہ السلام کی اس کی طرف یہ واقعہ اور واقعہ آخری میں یہ سچا خواب جو ہے یہ سچا واقعہ آپ نے اسلام نے بتایا تو کس طرح سے بتایا آپ پر وہی نازل ہو جس پر وہی نازل ہو جائے وہ پیغمبر ہوتا ہے رسول ہوتا ہے ذَلِكَ یہ مِنْ هَمْبَائِ الْغَيْبِ غِبْ کی خبروں میں سے نُوحِ لَيْكَ ہم وہی کرتے ہیں آپ کی اوپر وَمَا كُلْتَ اللَّهِ دَعِيُو آپ نہیں تھے وہاں اِذْ اَجْمَعُو اَمْ رَحُو جب وہ پختک کیا انہوں نے اپنے کام ارادت کو وَهُمْ يَمْ قُرُون وہ بھائی جو تدبیریں کر رہتا وہاں نہیں تھے وَمَا أَكْسَرُ النَّاسِ اور نہیں اکثر لوگ وَلَوْ حَرَسْتَ وَمَا أَكْسَرُ النَّاسِ بِمُومِنِين وَلَوْ حَرَسْتَ ٹھیک ہے اکثر لوگ مومن نہیں اگر چابیرس کریں وَمَا تَسَوْمَ عَلَيْهِ بِنْ عَجْر آپ نہیں مانگتے ان سے استبلیغ پر کوئی مجرد اِنْ هُوَا اِلَّا ذِكْرِ عَلَمِين نہیں ہے مگر نصیحت ہے تمام جہانوں کے لئے آگے فرمایا وَقَعَيْمِنْ آیَتِ کئی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمینوں میں توہید کی يَمُرْنَ عَلَيْهَا یہ لوگ وہاں سے گزرتے ہیں وَهُمْ عَنْحَا مَعْرِزُون آسمان زمین کی کئی نشانیاں ہیں اگلے سورتِ راب میں انہی نشانیوں کا ذکر ہے تفصیل کے ساتھ روضہ بیسے آپ کو لگ دیا ہے مِنْ مُوْتَرْ وَهُمْ وَمَا يُوْمِنُوا اَكْسَرُمْ بِاللَّهِ اور نہیں ہے اگمان لیاتے ہیں اکثر اللہ پر اِلَّا وَهُمْ شِرِقُون مگر یہ کہ شرک کرنے والے اَفَعَمِنُوا اَنْ تَعْتِهُمْ غَاشِيَا کیا یہ لوگ بے خوف ہوگئے مکہ کی مشرکین کی آئے ان کے پاس قیافت عظام اللہ کا اَوْتَعْتِهُمُ سَعْتُهُمْ پانی لے او اَوْتَعْتِهُمْ اَوْتَعْتِهُمْ يَاوْتِهُمْ کے پاس آئے سَعْتِهُمْ قِیامَتْ بَغْتَتَنْ اچانَكْ بَهُمْ لَا يَشْعُرُون ٹھیک ہے جی؟ یہ زجر تھا زجر آگے فرمایا قُلْ حَاظِهِ سَبِيلِي اَدْعُوْا إِلَّاللَّهِ تبلیغیو کی آیات ہے ٹھیک ہے جی؟ قُلْ حَاظِهِ سَبِيلِي حَاظِهِ سَبِيلِي فَرِزَئِ رِسَالَتِ یہ جو توحید کا راستہ ہے نا یہ میرا راستہ ہے اَدْعُوْا إِلَّاللَّهِ میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف على بصیرتنا انا على بصیرت درحال کی میں بصیرت پر ہوں اچھا وَمَنْتَبِعَلِي اور وہ جو میرے پیروی کرتے ہیں وہ بھی دعوت اسی پر دیتے ہیں وَسُبْعَانَ اللَّهِ باقی اللہ کیلئے وَمَا عَنَا مِنَ الْمُشْرِقِ نَحِي مِنَشْرِقِ کرنے والوں میں سے وَمَارَ صَلَّمِنْ قَوْلِكَ نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے پیغمبر اِلَّا رِجَالَ مَگَرْ مَرَد ایک عقیدہ آیا کہ رسول مرد ہی ہوتا ہے دوسرا عقیدہ آتا ہے کیا؟ جی شہر سے ہوگا دہاتی نہیں ہوگی پہلا عقیدہ ہے مرد ہوگا عورت نہیں دوسرا عقیدہ ہے کہ شہر سے ہوگا دہاتی نہیں ٹھیک ہے جی تیسرا عقیدہ کیا ہے یہ انسان میں سے ہوگا جنات میں سے ہوگا چورا عقیدہ ہوگا معصوم ہوگا کل گناہ نہیں کرے سارے قائد جو ہے یہ انبیاء کیسا ہے نوعی علیہ ان کی پروائی کرتے ہیں من آل القرآن مانا شہر میں سے افالم یسیرو کیا نہیں سیر کرتے ہیں مکہ والے پیلر زمین میں فاین ضرور دیکھ لیتے کی سیر کا مقصد ہے کیا انجام تھا کل لوگوں جو ان سے پہلے گزرہ ہے گزرے ہیں ولدار آخرت خیر اللہ زینت تقو اور آخرت اگر بہتر ہے بہت ان لوگوں کے لئے جو متقی ہے افلا تاقضون کیا تم نہیں سمجھتے اپنے حرام سے کہوں گا حتی ازا استعیسر حتی کی حتی ازا استعیسر خاصی بہت زار کوئی شربت ہے رہت اللہ کے پاس دوائی کا سٹور تھا وہ ختم ہوگی ہے خانسی ہے خانسی کا شربت جو تمہارا خیال آرام سے سوئیں گے ابھی سونے کبھو نہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ابھی عشق کے امتحا اور بھی اچھا اب دیکھو کہ حتی ازا استعیسر حتی آتا ہے انتہائی غائط کے لئے کس کی غائط ہے سمجھ میں گئے جی حتی ازا استعیسر ایک بات ہے سمجھ لو کہ حتی کس کے لئے یہاں تک کی کس بات کی یہاں تک بتاؤ تم ابھی تک کہا تم نے ترجمہ کیا سمجھا اس حتی کو میرے کال میں نہیں سمجھا ٹھیک ہے حتی کس کی غائط ہے نہیں انتہائی غائط جی پہلے کیا ہے کس کی غائط میں اب تم سمجھ لو پہلے اس کا تعلق ہے وَمَا عَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا ہم نے نہیں بھیجے مگر مرد ہم نے بھیجے بھیجتے رہے ہم قیمہ رجال ٹھیک ہے آگے انہوں نے دعوت دینا شروع کیا وہ رجال ہو گیا دعوت دیتے گئے دیتے گئے دیتے گئے کچھ نے ایمان لیا کچھ نے ایمان نہیں لیا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے نصرت کا وعد کیا کہ تمہارے ساتھ نصرت ہو گئی سمجھ میں گئے جی اور پھر وہ نصرت نہیں ہو رہے انتظار کرتے رہے کرتے گئے کرتے گئے حتی و امہلو حتی ازا استیہ سر ہو جو کچھ سمجھ میں آگئے نہیں جی میں نہیں کہا تمہیں سمجھ میں نہیں آگئے حتی کا تعلق کس کی ساتھ ہے ارسال رسول کی ساتھ ہے رسول کو بھیجا رسول آگے دعوت دیتے رہے دیتے رہے رب تعالیٰ نے نصرت کا وعدہ بھی کیا ٹھیک ہے اب نصرت کے انتظار میں نصرت ابھی نہیں آئے انتظار میں انتظار میں انتظار میں حتی امہلو یعنی ان کو محلت دی گئی ٹھیک ہے حتی ازا استیہ سر رسول مایوس ہو گئے رسول کی ابھی جی نصرت نہیں آ رہے گئے یا مایوس ہو گئے من ایمان القوم قوم کی ایمان سے مایوس ہو گئے وہ نہیں سمجھ میں آیا اب حتی سمجھ میں آگئے جی کہ حتی کا تعلق کس کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ تعلق تابہ ہو سکتا ہے موضوع کچھ عبارت بھی نہیں کھا جائے یہ موضوع کچھ عبارت بھی نہیں کھا جائے حتی ازا استیہ رسول ان ایمان المعانی دین معانی دین کی ایمان سے مایوس ہو گئے خدا سے مایوس نہیں ہوئے ٹھیک ہے جی کس سے مایوس لگا لے ہم نے ان ایمان المعانی دین وَظُنُّو گُمَان کر جائے کنوں نے جے کنوں نے پیغمبروں نے اللہو بے شک پیغمبر قَدْ قُزِّبُو وہ جھٹلائے گئے من جانب القوم اور یہی قرآت ماہ شکیر قُزِّبُو فٹ ہو گیا ہے بھارت کا نہیں ہو گئے بتاؤ تی استیہ سر رسول رسول مایوس ہو گئے کس سے ان ایمان المعانی دین پیغمبر آتے گئے اور نسرت کا وعدہ تھا نسرت ابھی نہیں آئے معاملت طویل ہو کر کی مایوس ہو گئے پیغمبر کس سے مایوس خدا سے نہیں ایمان المعانی دین سے اور انہوں نے یہ گمان کر دیا کہ انہوں یہ پیغمبر سارے زمائر پیغمبروں کی طرف ہے انہوں قَدْ قُزِّبُو وہ جھٹلائے گئے من جانب القوم جسپان عبارت ہو گئے یا نہیں ہو گئے اور وَبِهِ قَالَفْ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور یہی قرآت جو ہے مایاشہ چھوئے قُزِّبُو تقذیب والی اس پر کوئی اتراز نہیں پڑتا لیکن بات ہے کہ قُزِّبُو قِرَات بھی ہے قُزِّبُو قُزِّبُو قِرَات بھی ہے تخفیب کی ساتھ ٹھیک ہے قَزَّبَيُو قَزِّبُو تقذیب اور قَزِبَيَقْزِبُو دونوں کا معنی الگ الگ سمجھ سکتے ہو نہیں تم تھوڑے سے قلم استعمال کرو تمہیں سمجھ قَزَّبَيُو قَزِّبُو تقذیب کا معنی ہے جھوٹلانا جھوٹلانا اس کا تعلق بوسرے کے ساتھ اس کے اس میں فائل آتا ہے مُقَزِّب اس میں محفول آتا ہے مُقَزَّب ٹھیک ہے اور قَزَبَيَقْزِبُو ٹھیک ہے جھوٹ بولنا قَزِب مانا جھوٹ بولنے والا مقذوب مانا جس سے جھوٹ بولا گیا اب سمجھ میں آگیا جی تو قُزِبُو کا معنی ہے کہ جھوٹ بولے گئے اب آجو اسی طرح سے عبارت لگاؤ حتی ازا استیاس اور رسول مایوس ہو گئے کس سے آن ماندین کی ایمان وَظَنُّو رسولوں نے قُبَان کر دیا کہ اَنَّهُمْ يَا رَسُو قُزِبُو ان سے جھوٹ بولا گیا ہے رسولوں سے کون بات کرتا ہے بتاؤ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے رسولوں کو نصرت کا وعدہ کس نے کیا تھا تو رسول یہ گمان کر دیں کہ خدا نے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا مانشہ نے کہا تو مستفار یہ قرار ٹھیک نہیں ہے رسول یہ گمان نہیں کر سکتا ہے کہ آپ سے جھوٹ بولا گیا ہے نہیں سمجھ میں آجو قُزِبُو کی تخفیق والے قرار لگاؤ کیا مانا کریں گے اس طرح سر رسول رسول جو مایوس ہو گئے عن ایمان المعاندین وَظُنُّو رسولوں نے کیا کیا بتاؤ ماشاء اللہ یہ تو غلق خراب کرنے والی چیز ہے اچھا جی بات سنو جی اس سے خراب مجھے یہ جو مضمون زیادہ عزیز ہے نہیں سمجھ میں آجو تو زمائر سب کس کی طرف راجع کر دیا ہے آٹھ تو جیان بیانوں قرآن نے شیخ تانوی نے کیا ہے میں جو یہ حلوہ بناتا ہوں تم پھر بھی نہیں سمجھتے تو استعصر رسول عن ایمان المعاندین یہاں تک بہت پکی ہے آگے زمائر وَظُنُّو کینوں نے گمان کیا ہے انبیاء نے اَنَّهُمْ کُون قَدْ قُزِبُو جھوٹ بولا گیا انبیاء جھوٹ بولے گئے اب جھوٹ ایک بولنے والا ہوتا ہے اور ایک جس سے جھوٹ بولا گیا تو انبیاء سے کون گوھتگو کرتا ہے تو مطلب یہ انبیاء یہ گمان کر رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ان سے جھوٹ بولا گیا اور یہ گمان پر ہمار کر سکتا ہے نہیں یہ آسمت انبیاء کے خلاف ہے ماہ ایشہ نے کہا کہ یہ قرآن ٹھیک نہیں ہے یہ آزا جو ہے قرآن جو ہے تشدید والی ٹھیک ہے جو تخویف والے قرآن ہیں وہ عبداللہ ابن مسعود کی قرآن ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی قرآن ہیں متواتر قرآن ہیں اور ہمارے سامنے کوزبو جو تخویف والے قرآن ہیں سارے نسخوں میں اب تم بتاؤ کہ کیا توجیح ہوگی ہے سمجھے ہو جی اب نوٹر رویہ پر پوچھا آج سے پہلے تمہید تھی ابھی آگئے جواب ٹھیک ہے جی جواب نمبر ایک سارے زمائر کو کس کی طرف جو ہے لوٹاؤ بتاؤ قوم کی طرف لوٹاؤ معاملہ خلاص ہو جائے حتی زیستیسر رسول رسول مایوس ہوگی کس سے بتاؤ عن ایمان المعاندین وَظُنُّو مُرْسَلْ إِلَيْهِمُ مُرْسَلْ إِلَيْهِمُ گمان کر دیا کنوں نے قوم نے گمان کی امت نے امان کی اَنَّهُمْ بِشَكْ اُمَّت ٹھیک ہے جی قَدْ قُزِبُو نہیں سمجھ میں آجی کہ جھوٹ بولا گیا کنوں نے جھوٹ بولا اب قوم کی ساتھ گفتگو کس نے کیا ہوا تو انبیاء سمجھ میں گئے جی یعنی وہ بعض تو ماننے و بعض جو نہیں ماننے والے تھے ٹھیک ہے انہوں نے بعض جو تو نہیں مانتے تھے شروع سے جو ماننے والے تھے وہ نصرت کی تاخیر کی وجہ سے ٹھیک ہے جی وہ جو ہے یہ خیال کرنے لگے کہ ان سے پہ امرو نے جو بعد نصرت کی کی تھی وہ کیا کر دیا تھی جی غلط اور جھوٹ بول جائے زمایر کسی طرح جی کیا بتاؤ جی قومت کی طرح ٹھیک ہے جی پہلا جواب ہو کیا جی جی اچھا جی دوسرا جواب دوسرا جواب زمایر سب کے سب کس کی طرف راجے کرو جی قاسم العلوم والخیرات کا جواب آپ کو جو قاسم نونتوی کا سن جا رہا ہے زمایر سب کے سب کس کی طرح راجے کرو جی انبیاء کی طرح وَظَنُّوا نَبِيُّنِهُمَنْكِي اَنَّهُمْ يَنَبِي قَدْ كُزِبُوا ٹھیک ہے جی ان کو ایسا خیال میں آنے لگا کہ ہم سے جھوٹ بولا گیا یہ خیال کے درجے میں وَخِيَالُ وَعْلِي بَاتْ تھوڑی سی سختی میں آگئے اسلوب الٰہی میں نے آپ کو بتایا تھا وَظَنُّونِ نَقْدِ رَكْي ہم ان پر قادر ہی نہیں یہ سے پیاسا آدمی پانی کو دیکھ کر کیونکہ دل میں آتا ہے پیلو روزدار آدمی یہ گناہ ہے بتاؤ نہیں ہے گناہ ان کے ذہن میں ایسا خیال کے درجے میں آنے لگایا کہ ان سے جو نُسرت کا وعدہ تھا ٹھیک ہے جی یہ غلط نہ ہو یہ خیال آنے لگا کوئی پک نہیں گیا تھا خیال کے درجے میں اس خیال کے درجے کو جو ہے سختی سے کس سے تعبیر کیا جی کوجیبو سے کس نے جواب دیا یہ ہے ٹھیک ہے یہ تیسرا جواب کسے اور تفسیر مفسر نے دے دیا زمائر سارے کس کی طرف راجع کرو پیغامرون کی طرف اور کوجیبو کا ملحب اختی ہو وہ یہ سمجھے تھے کہ ابھی ابھی اس وقت جو ہے نُسرت ہمارے ساتھ نُسرت ہوگی لیکن وہ نُسرت جو ہے ابھی نہیں بعد میں جو ہے جا کر خلفاء راشدین کے ہاتھوں سے بعد میں خلفاء کے ہاتھوں بھی وہ پوری ہو سکتا اللہ نے جو نُسرت کا وعدہ کیا تھا یہ نہیں بتایا تھا وقت نہیں بتا کی کب ہوگی کس وقت ہوگی ٹھیک ہے انہوں نے اپنے اجتہات سے سمجھا کہ یہ وقت ہو ٹھیک ہے اور اصل میں جو ہے وہ نُسرت پوری ہونے والی تھی بعد میں جی خلفاء کے ہاتھوں جو ہے نہیں سمجھ گیا ہے پی عمروں کے جان نشینوں کے ہاتھوں اور بعد میں کسی دوسرے آدمی کے ہاتھ وہ پورے ہونے والی تھی ٹھیک ہے تو وَزَنُّوا اَنَّهُمْ قَدْ قُزِبُوا اب اختوں کے معنی میں ہوں گے کہ کچھ جو ہے متعین وقت میں انہوں نے کیا کر دیا اس سے خطا کیا گیا ہے اجتہادی خطا ہوگی اس سے زیادہ میں تفسیر نہیں کر سکتا ہوں اب آگے جو ہے بعض نے بعض زمائر امت کی طرف بعض زمائر انبیاء کی طرف ٹھیک ہے جی لوٹانے کی وجہ سے پھر اور بھی احتمالات نکل گئے پوری تفسیر جو ہے بیانوں قرآن کی حاشر میں موجود ہے شیخ تانوی قاری بھی تھا اور علم بھی ہے اور مفسر گئے سارے صورتیں وہاں زکر فرماتے ہیں کی وَضَنُّوا أَنْهَمْ قَدْ كُزِبُّوا جَاَهُمْ نَصْرُنَا آگئے ہمارے جو ہے نصرنا ہمارے مدد فَنُجِّعَا کون سا سیخہ ہے بتاؤں ماضی کا ہے مزارے کا فَنُجِّعَا ماضی کا سیخہ ہے ماضی مجہول ہے فَنُجِّعَا نِجَاة دیا گیا مَنَّ شَاؤُّوا نِجَاة دیا اس شخص کو بس بچ گئے وہ جو اس کو ہم چاہتے وَلَا يُرَدُوا بَاسُنَا اور نہیں دور کیا جاتا ہے بَاسُنَا ہمارے جنگ قوانی القوم المجرمین مجرم قوم سے خلاصا ما سبقا لقد کانا فِي قِصَسِهِمَا قَصَسِهِمَا شروع میں جو ہے قصص آسنو قصص کا ذکر تھا اور آخری سورت کس پر ختم ہو رہا ہے جی قصص پر سورہ نساء شروع میں جو ہے یہ وراست کی مسئلے سے شروع اور آخر ختم کہا سے ہو گئی تھی یہ ایک عمال ہوتا ہے قرآن کریم کا لَقِنْ قَانَ فِي قَصَسِهِمَ لَقَدْ قَانَ فِي قَصَسِهِمَ عِبْرَتُنَا عِبْرَتُن معنی عِبْرَتِهِ لِأُلِي الْعَلْبَاب عَقَلْ وَالِي لُوبُونَ ٹھیک ہے اچھا مَا قَانَ حَدِيثًا نَهِي قُرْآن بَعَقْ يُفْتَرَا کی گھڑی گئی وَلَاكِنْ تَصْدِيقَ مَانَهِ تَصْدِيقِ اللَّذِي بَيْنَ يَدَئِهِ جو اس کے سامنے تورات تنجیل وغیرہ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَئِن تَفْصِيلَ كُلِّ شَئِن ہر چیز کی تفصیل جی تو قرآن جب ہر شئے کی تفصیل ہے اور قرآن کس پر نازل ہوگی پیغمبر پر تو پیغمبر عالم الغیب ہو جائے ہر چیز کی تفصیل کیا جواب ہوگا بتاؤ جی ہر چیز سے مراد مَا يُخْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الدِّينِ مَا يُخْتَاجُ إِلَيْهِ اس میں جو ہے کل شئے کل میں اتنی تعمیم نہیں ہے وَهُدَانَ وَرْهِدَایَتِ سَارِ انسانوں کے لئے وَرَحْمَتُن وَرَحْمَتِ ٹھیک ہے جی لِقَوْمِ يُؤْمِنُون وَفْقَوْمِ كِلِ جُو ایمان لے آتی ہے ٹھیک ہے جی تیم ابھی ہے بس پس نہیں چلے گا ابھی نا جو ہے ایک بج کا ٹائم ہے انشاءاللہ سہری تک جو ہے اگلی صورت بھی نمٹا کر کی پانی وانی پی کر کے آج ہوگا